بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ خلاف سے جو بے انتہا مہربان مہافر حکم کرنے والے ہیں حالیم تنجیل الكتاب من اللہ العجیز العلیم غافر الزنب وقابل الطوب شهید العقاب بالطول لا الہ الا اللہ علیہ المصیر حالیم اس کتاب کا نازل فرمانہ اس اللہ کی ترسل ہے جو غالب ہے اور علم والے ہیں گناہ کے بخشنے والے توبہ کے قبول فرمانے والے ہیں سخت عذاب والے انعام قدرت والے ہیں جس کے سوا کوئی سچے معبود نہیں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے سامعین ویلایتوں کی تفصیل سماتیں جی بعض طلب کا قول ہے کہ جن صورتوں کی اقتداء حامیل سے ہے انہیں حوامین کہنا مکروح ہے آل حامین کہا جائے محمد بن سیرین وحیم محلہ بھی یہی کہتے ہیں عبداللہ مصور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حامین قرآن کا دیواسہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دروازہ حامین ہے یا فرمایا حوامین ہے نسان جی قدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان صورتوں کو عرائت کہا جاتا تھا عروض دلہر کو کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی نسان اس شخص جیسی ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے کسی اچھی منزل کی تلاش میں نکلا تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں گویا ابھی ابھی بارش گرف چکی ہے یہ ذرا ہی کچھ آگے بڑھا ہوگا جو دیکھا ہے کہ کرو تازہ لہلہاتے ہوئے چند چمن ہیں یہ پہلے تر زمین کو دیکھ کر ہی تاجب میں تھا اب تو اس کا تاجب اور بڑھ گیا اس سے کہا گیا کہ پہلے کی نسان تو قرآن کریم کی عظمت کی نسان ہے اور ان باقشوں کی نسان ایسی ہے جیسے قرآن میں حامین مالی صورتیں ابن عباس عبی اللہ علمہ فرماتے ہیں ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور قرآن کا دروازہ یہی حامین والی صورتیں ہیں ابن مصور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں تلاوت کرتا ہوں حامین والی صورتوں پر پہنچتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میں ہرے بھرے پھلے پھولے باغشوں کی سہتر رہا ہوں ایک سب سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو مجید بناتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے فرمایا میں اسے حامین والی صورتوں کے بھی بنا رہا ہوں ممکن ہے یہ مسجد وہ ہو جو ہمشت کے قلعے کے اندر ہیں اور آفی کے نام سے منصوب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خفاظت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی نیک نیتی کی اور جس وجہ سے یہ مسجد بنائی دیکھی اس کی برکت کے بائی ہو اس کلام میں رشمنوں پر فتح و زفر کی ضرین بھی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بعض جہادوں میں اپنے لشکر کے فرمایا تھا کہ اگر رات کو تم اچانک حملہ کرو تو تمہاری پہتان کے خاص الفاظ حامین لائیون سورون ہے یہ روایت ریزی کی ہے عذاب و ثوات کے مالک اللہ ہی ہے صورتوں کے اول میں حامین وغیرہ جیسے جو حروع آئے ہیں ان کی پوری بحث ہم صورت بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر آئے ہیں جس کے ععادے کی اب چندہ ضرورت نہیں بات کہتے ہیں حامین اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور اس کی سہادت میں وہ یہ شعر پیش کرتے ہیں یزکرونی حامین ورمف شاجر سہل لاتلا حامین قبل التقدم یعنی یہ مجھے حامین یاد دلاتا ہے جبکہ نیزہ تن چکا پھر اس سے پہلے ہی اس نے حامین کیوں نہ کہہ دیا چنانچہ سنو نبی زعود و تبلیزی کی حدیث میں وارد ہے کہ اگر تم پر شبخون مارا جائے تو حامین لائیون سورون کہو اس کی صنف صفی ہے ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ اس حدیث کو یوں روایت کیا جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم حامین لا ينصروا یعنی نون کے بغیر تو گویا ان کے نزدیک لا ينصروا جزاہ حامین کی یعنی جب تم یہ کہوگے تو تم مغلوب نہ ہوگے تو قول صرف حامین رہا یہ کتاب یعنی قرآن مدید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے جو عزت والے اور عین والے جس کی جناب ہر بے عددی سے پاک ہے اور جس پر کوئی زردہ بھی مخفی اور کوشیدہ نہیں گو وہ کتنے ہی فردوں میں ہو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی طرف جھکے اس کی جانب مائل ہونے والے ہیں اور جو اللہ سے بے پروائی کرے اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرے اور دنیا کو پسند کر کے آخر سے بے رغبت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب اور بدترین سزائے دینے والے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سول حجر کی آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا لَبِّ عِبَادِ أَنِّي أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ یعنی اے نبی میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں بخشنے والا اور مہربانیا کرنے والا بھی ہوں اور میرے عذاب بھی بڑے دردنات عذاب ہیں اور بھی اس قسم کی آیتیں قرآن کریم میں بہت شاری ہیں جن میں رحم و کرم کے ساتھ عذاب و سعزا کا بیان دی ہے تاکہ بندہ خوف و امید کی حالت دے رہے اللہ تعالیٰ کشاتگی اور بے حیاتی والے ہیں وہ بہت بہتری والے ہیں بڑے احسانوں اور زبردست نعمتوں اور رحمتوں والے ہیں بندوں پر اللہ کے رام و احسان اس قدر ہیں کہ کوئی انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا کہہ جائے کہ ان کا شکر ادا کر سکے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی ایت نعمت کا پورا شکر کسی سے ادا نہیں ہو سکتا اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کی ایک صفت بھی کسی میں نہیں اللہ کی سوا کوئی عبادت کے نائق نہیں نہ اللہ کی سوا کوئی کسی کی پرورش کرنے والا ہے اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے متاضح جزا سزا دیں گے اور بہت جل اس حساب سے فارق ہو جائیں گے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ نے شروع صورت کی دو آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا نا امی نہ ہو اور نیت عمل کیے جا یہ رغایت ابن عزی حاتن کی ترسیتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شامی کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور تھا ذرا ایسا ہی آدمی ایک مرتبہ لندی مدت تک وہ آیا ہی نہیں تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا انہوں نے کہا اس نے پیلا بکس رشروع کر دیا ہے یعنی شرابی بن گیا ہے عمر رضی اللہ نے اپنے کاتیب کو بلوا کر کہا لکھو یہ خط ہے عمر بن الخطاب کی طرف سے فلا بن فلا کی طرف بعد اچھ سلام علیہ میں تمہارے سامنے والس اللہ کی تاریخ سے کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو گناہوں کو بخشنے والے ہیں سعبہ کو قبول کرنے والے ہیں سخت عذاب والے بڑے احسان والے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لٹنا ہے یہ خط اس کی طرف بھیجوا کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متوجہ کر دے اور اس کی طوبہ قبول فرمائے جب اس رب کو عمر ربی اللہ کا خط ملا تو اس نے اسے بار بار پڑنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے در آیا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر گناہوں کی بخشن کا معلہ بھی کیا ہے کئی کئی مرتبہ اسے پڑھ کر روزیا پھر توبہ کی اور سچی پکی توبہ کی جب فاروق عاظم ربی اللہ کے پتا چلا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسی طرح کیا کرو جب تم دیکھو کہ کوئی متلمان بھائی لفظش کھا گیا تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شیطان کے مدد جانا بنو ما يجادن في آیات الله إلا الذین کفروا فلا يغرورك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادنوا بالباطل ليبحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وَكَذَلِكَ حَفْقَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَفْحَابُ الْنَّارِ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو کافے ہیں پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا چلنا اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ دالیں قوم نوح نے اور ان کے بعد کی دوسری جماعتوں نے بھی جھتلایا تھا اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا پس میں نے ان کو پکڑ لیا سو میری طرف سے کیسی سکا ہوئی اور اسی طرح آپ کے عرب کا حکم کاثروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دورزخی ہیں سمعنہ بنایتوں کی تفصیل سمات کیجئے حق بعد میں شبہات پیدا کرنا کاثروں کا وفیرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کے ظاہر ہو چکنے کے بعد اسے نہ ماننا اور اس میں نقصانات پیدا کرنے کی کوشش کرنا کاثروں کا ہی کام ہے اگر مالدار اور دیعزت ہوں تو آپ اے نبی کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گرے ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمت سے سمتا فرماتے جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا کاثروں کا شہروں میں تلنا پھرنا اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ تو کچھ یوں ہی سا فائدہ ہے آخر انجام تو ان کا جہنم ہے جو بسترین جگہ ہے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا ہم انہیں بہت کم فائدہ دے رہے ہیں بزعاصر انہیں سبس عذابوں کی طرف بے بست کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیل دیتے ہیں کہ لوگوں کی تقضیل یعنی جھوٹلانے کی وجہ سے گھبرائے نہیں اپنے سے اگلے انبیاء کی حالات کو دیکھیں کہ انہیں بھی جھوٹلایا گیا اور ان پر ایمان لانے والوں کی بھی بہت کم تعداد تھی نوہ علیہ السلام جو بنی آدم میں سے پہلے رسول ہو کر آئے جبکہ لوگوں میں اول اول بدپرد سی شروع ہوئی تو ان لوگوں نے انہیں بھی جھوٹلایا اور ان کے بعد بھی جتنے انبیاء آئے انہیں ان کی امت جھوٹلا تھی رہی بلکہ سب نے اپنے اپنے زمانے کے نبی کو قید کرنا اور مالالنا چاہا اور بعض بعض اس میں کامیان کی ہوئے اور اپنے شبوحات سے اور باطل سے حق و حقیر کرنا چاہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان باطل والوں کو پکڑ دیا اور ان کی ان زبردست گناہوں اور بدترین ترکشنوں کی بنا پر یہ حلا کر دیا اب تم ہی بتناو کہ میرے عذاب ان پر کیسے کچھ ہوئے یعنی بہت سخت نیہائے تکلیف تھے اور علمنات جس طرح ان پر ان کے اس نابات عمل کی وجہ سے میرے عذاب اتر پڑے اسی طرح اب اس کی امت میں سے جو اس آخری رسول کی تقضیف کرتے ہیں ان پر بھی میرے ایسے ہی عذاب نازل ہونے والے ہیں یہ کو اور رجیوں کو سچا مانیں لیکن جب تک این نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی نبوت کے قائل نہ ہوں گے ان کی سچائی مردود ہے واللہ وعلا الَّذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون لحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذین آمنوا ربنا وشعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا جحیر ربنا وادخیهم جنات عدنی التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم ان كانت العزیز الحكیم وقهم السیئات ومن صلح سیئات يوم اذن فقد رحیت وذالک هو القوض العظيم عرض کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تصبیر حمد ہیں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پردکار آپ نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علیم سے گھیر رکھا ہے پس آپ انہیں بس لیجئے جو توبہ کریں اور آپ کی راستی پیر بھی کریں آپ انہیں دوزف قیعدات سے بھی بچا لیجئے اے ہمارے رب آپ انہیں ہمیزی والی جنتوں میں لے جائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں یقیناً آپ غالب اور با حکمت ہیں انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھئے حق تو یہ ہے کہ اس دن آپ نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر آپ نے رحمت کر دی بہت بڑی مطلق یادی تو یہی ہے سامعین ادناسوں کی تفسیت سماد کیجئے فرشتے مؤمنوں کے لئے دعا کرتے ہیں عرش کو اٹھانے والے چاروں فرشتے اور اس کے آس پاس کے تمام بہنین بزرگ فرشتے ایک طرف تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تمام عیوب اور کل کمیوں اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ کو دور جکلاتے ہیں اور بطلاتے ہیں دوسری جانب اللہ کو تمام ستائشوں اور تاریخوں کے قابل مان کر اللہ کی حمد و جالاتے ہیں غرض جو اللہ میں نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور جو صفتیں اللہ میں ہیں انہیں ثابت کرتے ہیں اللہ پر ایمان و عقیم کرتے ہیں اللہ سے پستی اور عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور کل ایماندار مردوں اور عورتوں کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں چونکہ زمین والوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اسے دیکھے بغیر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر اس کے ان کے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لئے مقرر فرمائے ہیں جو ان کے دن دیکھے ہر وقت ان کی تقصیروں کی معافی طلب کرتے رہتے ہیں صحیح مصر شریف میں ہے کہ جب مصر شریف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی دے جو تو اس مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مان رہا ہے مصرح احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کے بعد اشعار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذبیر کی جیسا کہ سنندارلی حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو پیتالیس میں ابن عباس صلی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شعروں کی تذبیر فرمائی اس نے کہا یعنی تمام چیزیں اس طرح اللہ تعالیٰ کے نیچے ہیں جس طرح آدمی اور ایک بیل اللہ کے دانے پاؤں کے نیچے ہیں اور گد اور دوسرے پاؤں کے نیچے اور ایک شیر ہے جو بھار لگا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا پھر اس نے کہا سورہ جنکار کرتے رہے اور آہتی اور سکون سے ہمارے لیے تولین ہوتا مگر جتے اس پر سختی کی جائے ورنہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا اس کی سنت بہت پہتا ہے اور اس سے چاہت ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت عرش کو اٹھانے والے جمعہ چاہ پرشتے ہیں ہاں قیامت کے دن عرش کو آٹھ پرشتے اٹھائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حافظہ کی آیت نمبر سترہ میں فرمایا ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش الہی اس وقت آٹھ فرشتوں کے اوپر ہے شہر ابن حلسف رحمہ اللہ کا فرما ہے کہ عرش کو اٹھانے والے جمعہ آٹھ فرشتے ہیں جن میں سے چار کی تذبیر تو یہ ہے یعنی اے اللہ آپ پاک زاد ہیں آپی کے لئے ہر طرح کی حمل و صنا ہے کہ آپ باوجود علم کے پھر بردباری اور شلم کرتے ہیں اور دوسرے تار کی تذبیر ہے یعنی اے اللہ قدرت کے باوجود آپ جو معافی اور درگزر کرتے رہتے ہیں اس پر ہم آپ کی پاکستی اور آپ کی تاریخ سیان کرتے ہیں اسی لئے مؤمنوں کے استغفار میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی رحمت و علم میں ہر چیز کو اپنی غصات و پشاکی ملے لیا ہے بنی آدم کے تمام گناہ ان کی کل خطاؤں پر آپ کی رحمت چھائی ہوئی ہے اسی طرح آپ کا علم ہی ان کے جمدہ اقوال و افعال کو اپنے لیے ہوئے ہیں ان کی کل حرکات و تکناج سے آپ اے اللہ بخوبی واقف ہیں پس آپ ان کے بارے میں لوگوں کو جب وہ توبہ کریں اور آپ کی طرف جھوکیں اور گناہوں سے بات آ جائیں اور آپ کی احساس کی تعمیر کریں نیکیاں کریں و جنیاں چھوڑیں انہیں بخش دیجئے اور انہیں جہنم کے دردناد دھبرہت والی عذابوں سے نتاز دیجئے اور انہیں ماں ان کے والے بین بیدیوں اور بچوں کے جنت میں لے جاتے کہ ان کی آنکھیں ہر طرح تھنڈی رہیں گو ان کے آمان ان جتنے نہ ہو تاہم آپ ان کے درجات بڑھا کر جیسے باری تعالی عز اسمہو کا سورہ طول کی آت نمبر اکیس میں فرمان ہے واللہین آمنوا اتبعتهم ذریتہم یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور ان کے ایمان کی اتباہ ان کی اولاد بھی کریں ہم ان اولادوں کو بھی ان سے ملا دیں گے اور ان کا کوئی عمل کم نہ کریں گے درجے میں سب کو برابری دیں گے تاکہ دونوں جانی کی آنکھیں کھنڈی رہیں اور پھر یہ نہ کریں گے کہ درجوں میں بڑے ہوئوں کو نیزہ کر دیں نہیں بلکہ نیزے والوں کو صرف اپنی رحمت و احطان کے ساتھ پوچھا کر دیں گے سعید جبعی مہدہ فرماتے ہیں مؤمن جنت میں جا کر پوچھے گا اے میرے بھائی میری اولاد کہاں ہیں جوان ملے گا کہ ان کی نیزیاں اتنی نہ تھی کہ وہ اس درجے میں پہنچیں یہ کہے گا میں نے تو اپنے لئے اور اس سب کے لئے عمل کیے تھے چنانکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے درجے میں پہنچا دیں گے پھر آپ نے اسی آیت ربنا و ادخلہم ترامت فرمائی یہ روایت کا شیر میں جرید پبری کی ہے مترف عبداللہ اکنی شخی رحمہ حضا کا فرمان ہے کہ ایمانداروں کی خیر خواہی فرشتہ بھی کرتے ہیں پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور شرافین ان کی بد خواہی کرتے ہیں اے اللہ آپ ایسے غالب ہیں جس پر کوئی غالب نہیں اور جسے کوئی روک نہیں سکتا آپ جو چاہتے ہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے نہیں ہو سکتا آپ اپنے اقوال و افعال شریعت و تقدیر میں حکمت والے ہیں آپ انہیں برائیوں کے کرنے سے دنیا میں اور ان کے وبال سے دونوں جہاں میں محفوظ رکھئے قیامت کے جن رحمت والا وہی شمار ہو سکتا ہے جسے آپ اپنے سجا سے اور اپنے عذاب سے بچانے حقیقتاً بڑی کامیابی پوری مقصدوری اور زفر ناوی یہی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُبْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَ نَثْنَتَيْنُ وَأَحْيَيْتَ نَثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَثْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْلَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُقُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ هُوَ الَّذِي يُرِيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَرْكَرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبِ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِفِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْا كَرِهَ الْكَافِرُونَ بے سکر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آباز دی جائی کہ یقینا اللہ کا تم سے بیزار ہونا تھا بہت زیادہ اس سے جو تم بیزار ہوتے ہو اپنے جیسے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں دو بار مار ڈانا اور دو بار ہی زندہ کیا اب ہم اتنے گناہوں کے اقراری ہیں تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی ہے یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کر جاتے تھے اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے پس اب فرمان و حکومت اللہ بلند و مضروحی کی ہے وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتے ہیں نصیحت کو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو سکھتے رہتے ہیں تم اللہ کو پکارتے رہو اللہ کے دین کو خالص کر کے گو کافر برا ہی مانے سامینہ بنایتوں کی تصفیل سوار کیجئے گنے گاروں کی حالی ملا قیامت کے دن جبکہ کافر آنکھ کے کوئوں میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عذابوں کو چک چکے ہوں گے اور تمام ہونے والے عذاب نگاہوں کے سامنے ہوں گے اس وقت خود اپنے نفس کے دشمن بن جائیں گے اور بہت سخت دشمن ہو جائیں گے کیونکہ اپنے برے آمار کے باعث جہنم باطن ہوں گے اس وقت پر اس کے ان سے بابا یہ بلند کہیں گے کہ آج جس قدر تم اپنے آپ سے نالا ہو اور جسی دشمنی تمہیں خود اپنی ذات سے ہے اور جس قدر تم آج اپنے آپ کو کہہ رہے ہو اس سے بہت زیادہ برے اللہ تعالیٰ کے نزید تم دمنا رہے تھے جبکہ تم اسلام اور ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اسے مان دینا تھے ان کے بعد کی آیت مثل آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر اٹھائیس کئی فتح فرون علیلہ کے ہے سجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں مار ڈالے گئے پھر قبر میں زندہ کیے گئے اور جواب سوال کے بعد مار ڈالے گئے پھر قیامت کے دن زندہ کر دیئے گئے ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیس سے روز نیتاہ کو زندہ دیئے گئے پھر مان کے پیس میں روپ پھوکی گئی پھر موت آئی پھر قیامت کے دن زی اٹھے لیکن یہ دونوں قول ٹھیک نہیں اس لیے کہ اس طرح تین موتیں اور تین حیات لازم آتی ہیں اور آیت میں دو موت اور دو زندگی کا ذکر ہے صحیح قول ابن مسعود ابن عباس اور ان کے ساتھیوں کا ہے یعنی ماں کے پیس سے پیدا ہونے کی اُس زندگی اور قیامت کی دوسر زندگی پیدائے دنیا سے پہلے کی موت اور دنیا سے رخصت ہونے کی موت یہ دو موتیں اور دو زندگی کا مراد ہیں دنیا میں آنے کی ناکام مقصود یہ ہے کہ اُس زندگی کفار اللہ تعالیٰ سے قیامت کے میدان میں آرزو کریں گے کہ اب اِنہ دنیا میں ایک مرتبہ اور بھی دیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے سور حامیل سجدہ کیا تمر بارہ میں فرمایا وَلَوْ تَرَائِدِ الْمُجْرِمُونَ لَا كِسُورُ اُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ الْآیَةِ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ گنہدار لوگ اپنے رب کے سامنے سرنگو ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ سن لیا اب آپ ہمیں پھر دنیا میں بھیجئے تو نیتیا کریں گے اور ایمان لائیں گے لیکن ان کی یہ آرز و قبول نہ فرمائی جائے گی پھر جب عذاب و سجا کو جہنم اور اس کی آنکھ کو دیکھیں گے اور جہنم کے کنارے پہنچا دیے جائیں گے تو دوبارہ یہی درخواست کریں گے اور پہلی زفاست زیادہ زور دے کر کہیں گے جیسے اللہ نے سول انعام کی آیت امبر ستائیس میں فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذْ وَقِفُ عَلَى الْنَّارِ یعنی وہ وقت بھی قادلِ ذکر ہے اے نبی جبکہ آپ دیکھیں گے جبکہ وہ کفار و مشرقین جہنم کے پاس سہراد لیے گئے ہوں گے کہیں گے کاش کہ ہم دنیا کی طرف لوٹا ہے جاتے اور اپنے رب کی باتوں کو نجھ اتلا تھے اور با ایمان ہوتے بلکہ ان کے لیے وہ ظاہر ہو گیا جو اس سے پہلے کوششی کا کر رہے تھے اور دل فرض یہ واپس دنیا میں لوٹائے گی جائیں تو بھی دوبارہ یہ وحی کرنے لگیں گے جس سے منع کیے گئے ہیں یہ ہے ہی جھوٹے اس کے بعد جب یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اگر شروع ہو جائیں گے اس وقت اور زیادہ زوردار الفاظ میں یہی آرزو کریں گے وہاں چیختے چلاتے ہوئے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمال صالحہ یعنی اے ہمارے فرمتگار ہمیں یہاں سے نکال دیجئے ہم نیک آمان کرتے رہیں گے ان کاموں اور باتوں کی خلاف جو اب تک کرتے رہے ہیں جوان ملے گا کہ کیا ہم نے اتنی عمر و محلت نہ دی تھی کہ اگر یہ نتیحت حاصل کرنے والے ہوتے تو یقیناً کر سکتے تھے بلکہ تمہارے پاس ہم نے آگاہ کرنے والے بھی بھی دیجئے تھے اب اپنے کرتوت کا مزا شکھو ظالموں کا کوئی نتجاب نہیں کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے اگر ہم پھر وہی کریں تو یقیناً ہم ظالم ٹھیریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دور ہو جاؤ اسی جہنم کی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات سک نہ کرو اس آیت میں ان لوگوں نے اپنے سوال سے پہلے مقدمہ قائم کر کے سوال میں ایک گناہ لطافت کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کانلہ کو بیان کیا کہ باری تعالیٰ ہم مرداد ہیں آپ نے ہمیں زندہ کر دیا پھر مار ڈالا پھر زندہ کر دیا پس آپ ہر کچھ چیز پر جسے آپ شاہیں قادر ہیں ہمیں اپنے گناہوں پر اقرار ہیں یقینا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم و شاہتی کی اب بچاؤ کی کوئی صورت بنا دیجئے یعنی ہمیں دنیا کی طرف پھر لٹا دیجئے جو یقینا آپ کے بچنے ہیں ہم وہاں جا کر اپنے پہلے آمان سے خلاف آمان کریں گے اب اگر ہم وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں انہیں جواب دیا جائے گا کہ اب دوبارہ دنیا میں جانے کی کوئی راہ نہیں اس لیے کہ اگر دوبارہ چلے بھی جاؤں گے تو پھر بھی وہی کروگے جس سے منع کیے جاؤگے تم نے اپنے دل ہی تیڑھے کر لیے ہیں تم ابھی حق کو قبول نہ کروگے بلکہ اس کا خلاف ہی کروگے تمہاری تو یہ حالت تھی کہ جہاں اکیلے اللہ تعالی کا ذکر آیا اور تمہارے دل میں کفر سمایا ہاں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو تمہیں یقین و ایمان آجاتا تھا یہی حالت تو تمہاری ہو جائے گی دنیا میں اگر دوبارہ گئے دوبارہ یہی کروگے پس حاصل حقیقی جس کے حکم میں کوئی ظلم نہ ہو سراسر عطلق انصاف ہی ہو وہ اللہ تعالی ہی کے ذات ہے جسے چاہے ہدایت دیں جسے چاہے نہ دیں جس پر چاہے رحم کریں جسے چاہے عذاب کریں اللہ کے حکم انصاف پر مبنی ہوتے ہیں اللہ کا کوئی شریف اور چاہی نہیں وہ اللہ تعالی کی قدرتیں لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں زنیل آسمان میں اللہ کی توحید کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن سے تاک ظاہر ہے کہ سب کے خالق سب کے مالک سب کے پالنہار اور حفاظت کرنے والے اور سچے معبود اللہ تعالی ہی ہیں وہ آسمان سے روزی آنے بارش نازل فرماتے ہیں جس سے ہر قسم کے اناج کی کھیتیاں اور طرح طرح کے عجیب عجیب مجے کے مختلف رنگ و روپ اور شکل و وجہ کے میوے اور سل پھول بیدا ہوتے ہیں حالانکہ پانی ایک زمین ہے پس اس سے بھی اللہ کی شان ظاہر ہے سجھ تو یہ ہے کہ عبرت و نصیحت فکر و غور کی توفیق انہی کو ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رغبہ سے عجو کرنے والے ہیں اب تم دعا اور جازت خلوص کے ساتھ صرف اللہ واحد کی کیا کرو مشرقین کے مذہب و مسلک سے الگ ہو جاؤ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر فرز نماز کے سلام کے بعد یہ پہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو نہیں ہے کوئی سچا معبود سبائے اللہ تعالیٰ کے وہ اکیلے ہیں ان کا کوئی شریف نہیں لہن ملک بادشاہت انی کے لئے ہے ولہ الحمد اور تعریب بھی انی کے لئے ہے وہو علا کل شئی قدیر اور واللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہیں جو اللہ کی شاہ نشان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لیکی کرنے کی طاقت اور بڑائی سے بچنے کی حمد اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ملک نہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سبائے اللہ کے وَلَا نَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور ہم کسی کی بازت نہیں کرتے مگر اللہ کی لَهُ النِّعْمَةُ نِعْمَةُ انہی کی ہے وَلَهُ الْفَضْلُ فَضْل بھی انہی کا ہے وَلَهُ السَّنَاءُ الْحَسَنُ اور اچھی تعریب جی انہی کے لئے ہے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین نہیں ہے کوئی معبود برحق ہم شف دین کو اللہ کیلئے خالص کرتے ہیں وَلَوْكَ لِهَ الْكَافِرُونَ اور اگر سے اس سے کافر کیوں نفر ہے پھر عبداللہ برزوہ رضی اللہ نمہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر فرض زماز کے بعد انہی قلمات کو پرحا کرتے تھے یہ رواس فحی مسلم سنن عبی داود نیف فحی بن حضبان میں ہے رفیع الدرجات ذو العرش يلقی الروح من امره على من يساء من عباده لینذر يوم السلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم للہ الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم بلند درجوں والے اللہ مالک عرش وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں وہی نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ ملاقات کے دن سے درادے جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان میں سے کوئی اللہ سے کوش دانا رہے گا آج اس کی بارش شاہی ہے فقط اللہ اکیلے سب پر غالب کی آج وعظام اللہ کی طرف سے ہوگا جو سیوڈیو والے ہیں کہ پرشتے اور روح اللہ کے پاس چل کر جاتے ہیں ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس نزار سال کی ہے اور اس بات کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا کہ یہ دوری ساتھ زمین سے لے کر عرش تک کی ہے جیسے کہ خلف خلف جماعت کا ایک قول ہے اور یہی راجح بھی ہے انشاءاللہ بہت سے مفسرین سے مرضی ہے کہ عرش سو خرم یا قوت کا ہے جس کے دو کناروں کے وساط پچاس سال کی ہے اور جس کی اونچائی ساتھوی زمین سے پچاس ہزار سال کی ہے اور اس کے پہلے حدیث میں جس میں فرشتوں کا عش اٹھانا بیان ہوا ہے یہ بھی گزر چکا ہے کہ ساتھو آسمانوں سے بھی وہ بلند اور بہت اونچھا ہے وہ جس پر چاہے وحی بھیجے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورة نحل کی آیت نمبر دو میں فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہی دے کر اپنے حکم سے جس کے پاس چاہتے ہیں بھیجتے ہیں کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود برق نہیں مجھ سے درتے رہو اور سورة شعرہ کی آیت نمبر سبینوں میں اللہ نے فرمایا یعنی قرآن تمام جہانوں کے پالنہار اللہ سے اتارا ہوا ہے جسے موتبر فرشتوں نے آپ کے دل پر اے نبی اتارا ہے تاکہ آپ درانے والے بن جائیں یہاں بھی ہی فرمایا کہ وہ ملاقات کے دن سے در آ دیں ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے جسے اللہ نے اپنے بردوں کو در آیا ہے جس میں آدم علیہ السلام خود اور ان کی اولاد میں سے سب سے آخری بچہ ایک دوسرے سے مل لے گا ابن عزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے اللہ سے ملیں گے قطاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں والے اور زمین والے آپ سے ملاقات کریں گے خالق مخلوق ظالم و مظلوم ملیں گے مقصد یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے ملاقات کرے گا بلکہ عامل اور اس کا عمل بھی ملے گا آج سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے بلکہ ظاہر باہر ہوں گے چھپنے کی تو کہاں سائے کی جگہ ہی کوئی نہ ہوگی سب اللہ کے سامنے سامنے موجود ہوں گے اس دن اللہ خود فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے کون ہوگا جو جواب تک دے سکے پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ اللہ اکیلے کی جو ہمیشہ اکیلے اور ایک ہیں اور سب پر غالب حکمرہ ہے صحیح مسلم کی حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ آتمن و زمین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے میں بادشاہ ہوں میں جبار ہوں میں متکبر ہوں زمین کے بادشاہ اور جبار اور متکبر لوگ آج سہا ہیں سور کی حدیث میں تمام مخلوق جب کی روح قدر کر لیں گے اور اللہ اکیلے جن کا کوئی شویس نہیں ہے کہ سوا اور کوئی واقعی نہ رہے گا اس وقت تھی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے آج ملک کس کا ہے پھر خود ہی جواز دیں گے اللہ اکیلے غالب کا یعنی اللہ کا جو ایک اور اکیلے ہیں اس کے لئے آج ملک ہوگا جو ہر چیز پر غالب ہے جس کی ملک ہر چیز ہے ابن عزی حاسم میں ہے قیامت کے قائم ہونے کے وقت ایک منابی ہدا کرے گا کہ لوگوں قیامت آگئی جسے مردے زندے تک سنیں گے اللہ تعالی آسمان دلیہ پر نزول اجلال فرمائیں گے اور کہیں گے آج کس کے لئے ملک ہے صرف اللہ اکیلے غلب والے کے لئے پھر اللہ تعالی کی عدل انشاف کا بیان ہو رہا ہے کہ ذرا شاہی غلم از دن نہ ہوگا بلکہ نیکیہ دس دس گنی کر کے ملے گی اور برائی اتنی ہی رکھی جائیں گی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالی کا فرمان نقل کرتے ہیں یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے پس تم میں سے آئے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے ثباف آئے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے پھرانی اللہ تعالی اپنے حساب لینے کو بیان فرمایا کہ ساری مخلوط حساب لینا اللہ پر ایسا ہے جیسے ایک صف کا حساب لینا جیسے اللہ تعالی نے سور لقمان کی آیت نمبر اچھائی اس میں فرما یعنی اے احسانوں تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد جبارہ زندہ کر دینا میرے نزید مثل ایک صف کے پیدا کرنے اور زندہ کر دینے کے ہیں اصول قمر کی آیت نمبر پچاس میں اللہ نے فرما یعنی ہمارے حکم کے وانجرهم یوم الآذف دید القلوب لدى الحلاج لكاظمین ما للظالمین من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخف الصدور والله يقضی بالحق والذین يبعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير قرأ نبي علیہ محسی قریب آنے والی قیامت سے آگاه کر دی جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں جانموں کا نہ کوئی ولی و دوست ہوگا نہ سفارش جس کی بات مانی جائے گی وہ آنکھوں کی خیالت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے آنکھوں کی خیالت اور سینے کے راج اللہ تعالیٰ پر آشکارہ اور بگزہ ہے آجفہ قیامت کا ایک نام ہے اس لیے کہ وہ بہت ہی قریب ہے جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر ستہ ون نے فرمایا اجفہ تل اجفہ تو یعنی قریب بانے والی قریب ہو یعنی قیامت قریب آگئی اور سان تھجیا اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک میں فرمایا یعنی لوگوں کی حساب کا وقت قریب آگئی اور وہ اپنی غفلت میں مو مور رہے ہیں اور سورہ نحن ہی آیت نمبر ایک میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کا عمر یعنی عذاب آشکا ہے تم اس میں جنگی نہ کرو اور سورہ ملک آیت نمبر ستائیس میں فرمایا یعنی جب اسے یعنی جہنم کو قریب دیکھ لیں گے تو کافر وں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے الغرض اسی نزیقی کی وجہ سے قیامت ہوگا کہ کسی کا دل ٹھکانے نہ رہے گا سب پر غزب کا سناتہ ہوگا کسی کے مجال کے بے اجازت کوئی لبھلا سکے سب رو رہے ہوں گے اور حیران اور پریشان ہوں گے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کا آج کوئی چیز کو گیرے ہوئے ہیں تمام چھوٹی بڑی چھپی کھلی بانیک موٹی اللہ پر ایک سا واہر باہر ہیں اتنے بڑے علم والے اللہ سے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو ہر شخص کو لگنا چاہیے اور کسی وقت کی خیال نہ کرنا چاہیے کہ اس وقت اللہ سے سے میں اور یا میری بات یا میرا کام پوشیدہ ہے اور میرے حال کی اللہ کوئی اطلاع نہیں بلکہ ہر وقت یقین کر کے کہ وہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ کا علم میرے ساتھ ہے اللہ کا لحاظ کرتا رہے اور اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے رکا رہے آنکھ جو خیانت کے لیے اٹھتی ہے گو بظاہر وہ امانت ظاہر کرے لیکن رب علی پر تو پوشیدہ نہیں سیئے کہ جس گوشے میں جو خیال شکا ہو اور دل میں جو بات پوشیدگی سے اٹھتی ہو اللہ تعالی کو وہ خوبی معلوم ہے ابن عباس صلی اللہ خانمہ فرماتے ہیں اس آیت میں مراج وہ شخص ہے جو مثلا کسی گھر میں گیا وہاں کوئی خورصورت عورت ہے یا وہ آ جا رہی ہے تو یہ کلکیوں سے اسے دیکھتا ہے جہاں کسی کی نظر پڑی تو لگا پھیر لی اور جو موقع پایا آگ اٹھا کر دیکھ لیا آنکھ مارنا اشارہ کرنا اور بن دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی یا دیکھی ہوئی چیز کو اندیکھی بتانا ہے یہ حوایت تفشیر میں جنیز مبری کی ہے ابن جنیز کی تفصیر میں ابن عباس اللہ عنوہ فرماتے ہیں نگاہ جی سینجر سے ڈالی جائے اللہ پر بلکل روشن بخوبی آگاہ ہے اللہ تعالی انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں قادر ہیں کہ نیکی کا بدہ دیں اور برائی کی سزا بری دیں وہ سننے والے دیکھنے والے ہیں جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی بروں کو ان کی کرنی کی سزا اور بھلوں کو ان کی بھلائی کی جزا انعائد فرمائیں جو لوگ اللہ سے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں خواہ وہ بت اور تسجیریں ہو یا کوئی قبر ہو یا کوئی درگا ہو یا کوئی خاجہ ہو خواہ اور کچھ وہ کچھ بھی ہو چونکہ کسی چیز کے مالک نہیں ان کی حکومت ہی نہیں تو حکم اور پیسلے ساکرنے ہی اللہ سراسر انسا افطرہ اولم یتیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت الذین كانوا منا قبل هم كانو هم اشد منهم قوة وآسا رم في الارض فأخذهم الله بذنوب هم وما كان لهم من الله واق ذلك بأنهم كانت تأسيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسل موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذین آمنوا معه واستحلوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليبع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب پکڑ لیتے تھے يقینا اللہ طرح زبرزد طاقت والے اور سخت عذاب والے ہیں اور ہم نے موسى کو اتنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ لے جا فرعون حامان اور قارون کی طرف تو وہ کہنے لگے یہ موسى تو جادوگر اور جھوٹا ہے جب ان کے پاس موسى ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مان دالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے پھر آن کہنے لگا مجھے تھوڑ دو میں موسى کو مان دالو اسے چاہیے کہ یہ اپنے رب کو پکارے مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپانہ کر دے موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تقبر کرنے والے شخص کی بڑائی تھے جو نے اپنے سے پہلے کے رسولوں کے جھتلانے والے کفار کی حالتوں کا معاینہ ادھر ادھر سل پھر نہیں کیا جو ان سے زیادہ قوت و طاقت اور جست دار تھے جن کے وقانات اور علیشان عمارتوں کے خندرات اب تک موجود ہیں جو ان سے زیادہ بات تمکنک تھے ان سے بڑی عمرو والے تھے جب ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی ان پر آیا تو نہ تو کوئی اسے ہٹا سکا نہ کسی میں مقابلے کی طاقت پائی گئی نہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نکلی غضب الہی ان پر برس پڑھنے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلیلیں اور صاف روشن حجہ سے لے کر آئے باوجود اس کی انہوں نے کفر کیا جس پر اللہ تعالی نے انہیں حلاق کر دیا اور کفار کے لیے انہیں بائے سے عبرت بنا دیا اللہ تعالی پوری قوت والے سخت پکڑ والے شدیل عذاب والے ہیں ہماری دعا ہے جس طرح انجام کار پچھ ہوا بفر ان کے ساتھ رہی اسی طرح آپ ہی ان کو فارس کوئی اندیشہ نہ کیجئے میری مدد آپ کے ساتھ ہے انجام کار آج ہی بہتری اور بہتری ہوگی جیسے کہ موسی عمران علیہ السلام کا واقعہ آس کے سامنے ہے کہ ہم نے انہیں دلائل اوبراہین کے سامنے جا تلقیوں کے بادشاہ برعون کی طرف جو مصر کا سلطان تھا اور حامان کی طرف جو اس کا وزیر آزم تھا اور قارون کی طرف جو اس کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند تھا اور تاجیروں کا بادشا سمجھا جاتا تھا ان بد نقیبوں نے اللہ تعالیٰ کے زبردست رسول موسی علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی توہین کی اور صاحب کہہ دیا کہ یہ موسی تو جادو ور اور شوٹا ہے یہی جواب اپنی امتوں کے کافروں کا بھی انبیاء علیہ مسلم کو ملتا رہا جیسے اللہ تعالیٰ سورہ غریات کی آت نبر دیوان ہے کیا انہوں نے اس پر کوئی متفق تجریز کر رکھی ہے بلکہ دراصل یہ سب کے سب سب کش لوگ ہیں جب ہمارے رسول موسی علیہ السلام ان کے پاس حق لائے اور اپنی رسالت پر زبردست دنیلے قائم کر گی تو ان لوگوں نے رسول کو ستانا اور دکھ دینا شروع کیا اور پر عن نے حکم جاری کیا کہ اس رسول یعنی موسی پر جو ایمان داتے ہیں ان کے ہاں جو لڑکے ہوں انہیں قتل کر دو اور جو لڑکیاں ہوں انہیں زندہ چھوڑ دو اس سے پہلے بھی وہ یہی حکم جاری کر چکا تھا اس لیے کہ اسے خوف تھا کہ موسی پیدا نہ ہو جائیں یا اس لیے کہ ولی اسرائیل کی تعداد کم کر دیں اور انہیں کمزور اور بے طاقت بنا دیں اور ممکن ہے دو دو مسئلحات سامنے ہو اور اب دوبارہ حکم کی وجہ تو یہی تھی کہ یہ جماعت مغلوب رہے اور ان کی جن کی نہ بڑھ بلکہ انہیں خیال ہو کہ ہماری اس مصیبت کا باعث موسی علی سلام ہے چنانکہ موسی علی سلام سے کہا کہ آپ اے موسی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ایزا دی گئی اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم ستائے گئے آپ نے جواب دیا تم جلدی نہ کرو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی تمہارے دشمن کو برباد کر دے اور تمہیں جلی کا حلیفہ بنائے پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو قطاع رحم اللہ کا قول ہے کہ فیرون کا یہ حکم دوبارہ تھا اللہ تعالی فرماتے ہے کہ کفار کا فریم اور ان کی یہ پالیسی کہ بنی اسرائیل پناہ ہو جائیں تھی ہی بے فائدہ اور حضور فیرون کا ایک بجترین قصد بیان ہو رہا ہے کہ اکسے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنی قوم سے کہا میں موسیٰ کو قتل کرنا لوں گا وہ اپنے اللہ کو بھی اپنی مجھد پر پکارے مجھے کوئی پروان نہیں مجھے در ہے کہ اگر اسے زندہ چھوڑا گیا تو وہ تمہارے دین کو بدل دے گا تمہاری عادات اور رسومات کو تم سے چھوڑا دے گا اور زلین میں ایک پسات پھیلا دے گا اسی لئے عرق میں یہ مسئل مشہور ہو گئی سارا فرعون مذکرہ یعنی فرعون بھی وائز بن گیا بعض کراتوں میں بجائے یوہیرہ موسی علیہ السلام کو جو فرعون کا یہ بد ارادہ مالک ہوا تو آپ نے فرمایا میں اس کی اور اس جنسوں کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے مخاطب لوگوں میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شخص کی ذار سانی سے جو حق سے تکبر کرنے والا اور قیامت کے ایمان نہ رکھنے والا ہو چنانچہ سنسل نے حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کو کسی قوم سے خوف ہوتا تو آج یہ جوا پڑھتے اللہ اینا رجل مؤمن من آل فرعو ليبتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبهم بعض الذي عيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس اللہ إن جاء نا قَالَ فِرْعَونُ مَا أُلِيكُم إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُم إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد ایک مؤمن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان شپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قطر کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرے رب تو صرف اللہ ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذنیلیں لے کر آیا ہے اور وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور اگر وہ سچا ہو تو جن عذابوں کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تم پر آ پڑے گا اللہ تعالیٰ ان کی رہبری نہیں کرتے جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں اے لیل قوم کے لوگو آج بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو تمہیں بھرائی کے راہ جو بتلا رہا ہوں سلام علیہ جنایتوں کی تصرف سماعت کیجئے ایک گمناہ مؤمن کا مجاہدان اقدام مشہور تو یہی ہے کہ یہ مؤمن قوتی تھے اور فرعون کے خاندان کے تھے بلکہ سبز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرعون کے یہ سچازاد بھائی تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات پائی تھی امام عزیز رحمہ اللہ بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں بلکہ جن لوگوں کا قول ہے کہ یہ مؤمن بھی اسرائیلی تھے آپ نے ان کی تردید کی ہیں اور کہا ہے یہ اگر اسرائیلی ہوتے تو نہ فرعون اس طرح صبر سے ان کو رشیحت سنتا نہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے بات آتا بلکہ انہیں عیدہ پہنچاتا ابن عباس عبدی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آل فرعون میں سے ایک تو یہ مرد ایماندار تھا دوسرے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کی مان لائی تھی تیسرا وہ شنف جس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ تمہیں قتل کرنے کا ہو رہا ہے یہ اپنے ایمان کو شپائے رہتے تھے لیکن خبر موسیٰ علیہ السلام کی سن کر ذب نہ ہوتا تھا اور یہی در حقیقت سب سے بہتر اور افضل ذہان ہے کہ والم بادشاہ کے سامنے انسان کلمہ حق کہہ دے جیسے کہ سورہ نبی آہود نے سورہ چنیلی اور ابن ماجہ کی حدیث میں اور فرعون کے سامنے اس سے زیادہ بڑا کلمہ کوئی نہ تھا پرچی شخص بہت بڑے مرتبے کے مجاہد تھے جن کے مقابلے کیا کوئی نظر نہیں پڑتا البتہ صحیح بخالی شریف وغیرہ میں واقعہ کئی ہوایتوں سے مرئی ہے جس کا محاصل یہ ہے کہ عوض الزبیر رحمہ اللہ نے عبداللہ عبداللہ ابن آف رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ سب سے بڑی ایجا مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہنچائی ہے آپ نے فرمایا سنو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل شریف نے نماز پڑھ رہے تھے جو عقبہ اذنی ابی معید آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اپنی چادر میں بل دے کر آج کی گردن میں ٹال کر گھرکتنے لگا جس سے رسول اللہ کا گلہ گھٹنے لگا اسی وقت صدیق اکبر ربی اللہ عنہ دوڑے بھاگے آئے اور اسے بھگتا دے کر پریے پھیکا اور سرمان لگے کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں کہ میرے رفت اللہ تعالیٰ نے اور وہ تمہارے پاس ذریعے لے کر آئے ہیں سنن نتائی القبرہ کی روایت میں یوں ہے کہ قریشیوں کا مجمع جما تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کیا تو ہی ہے جو ہمیں ہمارے باق دادوں کے معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہا ہا میں ہی ہوں اس پر وہ صرف آپ کو چھمچ جائے اور کپڑے گھسٹنے لگے وہ وقت صدیق رضی اللہ نے آ کر رسول اللہ کو چھڑایا اور آسو بہاتے ہوئے بازہ جب بلند ان سے یہ فرمایا اور پوری آئے اتقتلونہ کی ترابت کی پتت مؤمن نے ہی کہا کہ اس کا قصور یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصور اتنا ہی ہے کہ یہ اپنے رب اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس پر چند اور ضلیل پیش کرتے ہیں اچھا مان لو بالفرد یہ جھوٹے ہیں تو ان کی جھوٹ کا وابان کیلئی پر پڑے گا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں دنیا اور آخرت میں سزا دیں گے اور اگر اس کے براک سچے ہیں اور فلماکہ وہ سچے ہیں اور تم نے انہیں ستایا دکھ دیا تو یقینا تم پر عذاب الہی برس پڑے گا جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں پس اقنا لازم ہے تم انہیں چھوٹو جو ان کی مان رہے ہیں مانے تم کیوں ان کے در پہ آزار ہو رہے ہو موسیٰ علیہ السلام لیگی فیرون و فیرونیوں سے یہی چاہا تھا جیسے کہ طور دخان کی آیت نمبر سترہ ولقد پتلنا قبلہم سے آیت نمبر اکیس پاکہ دلون تک ہے یعنی ہم نے ان سے پہلے قوم فیرون کو آزمایا ان کے پاس رسول کریم کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فیرون مجھے اللہ کے بندوں بلی فرائیم خوز سونپ دو میں تمہا ایک طرف رب کا رسول امین ہوں تم اللہ سے بغاوت نہ کرو دیکھو میں تمہارے پاس کھلی دلیلیں اور زبردست مجھے دلایا ہوں تم مجھے سنکار کر دوگے اس سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے چھوڑ دو یعنی جناب رسول اللہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کفار مکہ سے فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف مجھے پکارنے دو تم میری ایزا رسانی سے باند رہو میری قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے مجھے دکھنا دو سلیہ حضیبی علیہ وسلم یہی چیز تھی جو کھلی فتح کہلائی وہ مؤمن کہتا ہے کہ سنو مصرف اور جھوٹے آگی رہیابتہ نہیں ہوتے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائیب نہیں ہوتی ان کے اقوال و افعال بہت جلد ان کی خباست کو ظاہر کر دیتے ہیں برخلاف اس کے یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام افطلاع کو اقراض سے پاتھ ہیں صحیح تچی اور اچھی راہ پر ہیں زبان کے سچے اور عمل کے پکے ہیں اگر یہ حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوتے تو یہ راستی اور اندقی ان میں ہر جز نہ ہوتی پھر قوم کو نصیحت کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے دلاتے ہیں بھائیو تمہیں اللہ نے اس ملک کی سلطنت عطا فرمائی ہے بڑی عجزت دی ہے تمہارا حکم جائی رکھا ہے اللہ کو اس نعمت پر تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ کے رسولوں کو سب چاواننا چاہیے یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی اور رسول کی طرف بری نظریں لانی تو یقیناً عذاب الہی تم پر آ جائے گا بتلاو اس وقت کسے لاؤ گے جو تمہاری مدد پر کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عذابوں کو دور کر سکے یا انہیں ٹال سکے یا انہیں روک سکے یہ لاؤ لچکر یہ جان و مال کچھ کام نہ آئیں گے فراؤن سے اور تو کوئی ماں کو جواب نہ بن پڑا خیانہ ہو کر قوم میں اپنی خیر خواہی جتانے لگا کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا جو میرا خیال ہے اور میرے ذہن میں ہے وہی تم پر ظاہر کر رہا ہوں حالانکہ دراصل یہ ہی اس کی خیانت تھی وہ بقو بھی جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تشیر رسول ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائی سیاتھ نمبر شدور میں فرمایا لَقَدْ نَعْلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون تو خوب جانتا ہے کہ یہ اجائبہ سے خاص آسمان و زمین کے پروردگار لے ہیدے ہیں جو کہ بقیرت کے ذرائع ہیں اور سورہ نمل کی آسمبر چودہ میں ہیں وَجَحَدُوا بِهَا الْآیَا یعنی انہوں نے باوجود دلی یقین کے ازراح ظلم و زیادتی انکار کر دیا اسی طرح اس کا یہ کہنا بھی ذرا سے غلط تھا کہ میں تمہیں ہفت سچائی کی اور غلائی کی راہ دکھاتا ہوں اس میں وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا اور رعیت سے خیانت کا بہا تھا لیکن فرعون کی قوم اس کے دھوکے میں آگئی اور فرعون کی بات مان لی فرعون نے انہیں کوئی غلائی کی راہ پر نہ ڈالا اس کا کام ٹھیک تھا ہی نہیں اور جزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا اور نے صحیح راہ تک نہ پہنچنے دیا نہ پہنچا چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ فرماتے ہیں جو امام اپنی رعایہ سے خیانت کھیل رہا ہو وہ مر کر جنت کی خجبو بھی نہ پائے گا حالانکہ وہ خجبو پاس سو سال کی راہ پر آتی ہے واللہ سبحانہ وتعالی المورسق لسوار اور اللہ کی پاسداد ہی درستگی کی راہ کی توفیق بخشنے والے ہیں وقال الذي آمن يا قوم انی اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما الله يريد ظلما للعزاد ویا قوم انی اخاف عليكم يوم السناد يوم تولون مذبهین ما لكم من الله من عاصم ومن يغلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالمجنات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلق كنتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الَّذِينَ يُجَادِلُونَ بھی ویسا ہی عذاب نہ آئے جو اور امتوں پر تم سے پہلے آیا جیسے امت نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بادوانوں کا حال ہوا اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتے اور مجھے تم پر ہاگ پکار کے دل کا بھی در ہے جس دن تم پیچ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی راہ ہوگا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کو کوئی راہ راست نہیں دکھاتے اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام دلیل لے کر آئے پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی افات ہو گئی تو تم کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گئے ہی نہیں اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں ہر اس شب کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک و شبہ کرنے والا ہو جو بغیر کی چیز سنت کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آئیتوں میں جھگڑے نکالا کبتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مؤمنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے اللہ تعالی اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہرکہ دیتے ہیں سامعینہ دیناتوں کی تفسیر سماک کیجئے مؤمن کی گفتگو اس مؤمن کی نصیحت کا آخری حصہ بیان ہو رہا ہے کہ اس نے فرمایا دیکھو اگر تم نے اللہ کے رسول موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی نامانی اور رفی سرکشی پر کڑے رہے تو مجھے در ہے کہ کہیں اگلی قوموں کی طرح تم پر بھی ازادی الہی نہ برس پڑے قوم نوح اور آجیوں اور سموجیوں کو دیکھ لو کہ پیغمبروں کی ناماننے کے وبال یہ ان پر کیسے عذاب آئے اور کوئی نہ ہوا جو انہیں تانتا یا روکتا اس میں اللہ تعالی کا کچھ ذلنہ تھا اللہ کی ذات بندوں پر ذن کرنے سے ایک سرپاٹ ہیں ان کے اپنے کرتوز تھے جو ان کے لیے وبال جان بن گئے مجھے تو قیامت کے دن کے عذابوں کا بھی ڈر ہے جو ہاتھ پکار کا دن ہے سور کی حدیث میں ہے جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور پھٹ جائے گا تو لوگ مارے گھبراہٹ سے ادھر ادھر پریشان حواظ بھاگنے لگیں گے اور ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے بحق رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب جہنم لائی جائے گی اور لوگ اسے دیس کر در کر بھاگیں گے اور فرشتے انہیں میدان محشر کی طرف بھاپس لائیں گے جیسا کہ اللہ نے سور حادقہ کی آیت نمبر 17 میں فرمایا والملک وعلی عرجائیہ یعنی فرشتے آتمان کی کناروں پر ہوں گے وصل رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجنی والانتین استطاعت من تنفضو یعنی اے انچانوں اور جنوں کے جروح اگر تم زمین و آتمان کے کناروں سے بھاگ نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل بھاگو لیکن یہ تمہارے بچ کی بات نہیں حسن و بحاج رحمہ اللہ کی قرارات میں یومت سند ہے یعنی دال کی تجزید کے ساتھ یہ اور یہ محفوظ ہے لد البعیروں سے جب اون چلا جائے اور سرکشی کرنے لگے تو یہ لفظ کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ جس طرازو میں عمل بروز قیامت تولے جائیں گے وہاں ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ بابا سے بلد بکار کر کہے گا لوگو فلا تعادت والا ہو گیا یعنی خوشبخت اور آج کے بعد سے اس پر بدبختی قدی نہیں آئے گی اور اگر اس کی نیکیاں بھیڑھ جائیں تو وہ فریشتہ آواز دگائے گا فلا بھی فلا بدنصیب ہو گیا اور تباہ وہ برباد ہو گیا قطعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کو یومت تناد اس لیے کہا گیا ہے کہ جنتین جنتیوں کو جہنمی جہنم والوں کو پکاریں گے اور عامال کے ساتھ پکاریں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جنتی جہنم والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جوادہ کیا تھا وہ ہم نے سچ پایا تم بتلاو کہ کہا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا وہ جواب دیں گے کہ ہاں اسنی طرح جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی ہی چھوا دو یا کچھ وہ دے دو جو اللہ تعالی نے تمہیں دے رکھا ہے جنتی جواب دیں گے کہ یہاں کے کھانے پینے کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے اسی طرح سورہ آراف میں یہ بھی بیان ہے کہ آراف والے جو زخیوں جنتیوں کو پکاریں گے تفسیر بغوی وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہیں اور ان سب وجوہ یعنی وجوہات کی بنا پر قیامت کے جن کا نام یومت تناد ہے یہی قول بہت رمدہ ہے واللہ وعلا اس دن لوگ پیٹ پھر کر بھاگ کھڑے ہوں گے لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ آج پھیدنے کی جگہ ہی ہے اس دن کوئی نہ ہوگا جو بچا سکے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے چھڑا سکے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس سے پہلے اہل مصر کے پاس یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کر آئے تھے یوسف علیہ السلام کی بیشت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی عجیز مصر بھی یوسف علیہ السلام ہی تھے اور اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے لیکن قوم نے ان کی اطاعت نہ کی ہاں بوجہ دنیا ہی جاہ کے اور وزارت کے تو انہیں ماتیں کی کرنی پڑی تھی پس فرماتے ہیں کہ تم یوسف علیہ السلام کی مبوت کی طرف سے بھی شک نہیں رہے آسے جب ان کا اقتقال ہو گیا تو تم بلکل مایوس ہو گئے اور تباہ و لانت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجیں گے ہی نہیں یہ تھا ان کا کفر اور ان کی تقصیل اتنی طرح اللہ تعالیٰ انہیں گبراہ کر دیتے ہیں جو بے جا کام کرنے والے حج سے گزر جانے والے اور شک و شبہ مبتلا رہنے والے ہو یعنی جو تمہارا حال ہے یہی حال ان سب کا ہوتا ہے جن کے کام اصراح والے ہو اور جن کا دل کا کش ہوئے والا ہو جو لوگ حق کو باطل سے ہٹاتے ہیں اور بغیر دلیل کے درینوں کو تالتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہے اور سخت تر ناراض ہے ان کے یہ افعال جہاں اللہ کی ناراضی کا باعث ہیں وہاں ایمانداروں کی بھی ناخوشی کا ذریعہ ہیں جن لوگوں میں ایسی بے خدا صفتیں ہوتی ہیں ان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں جس کے بعد انہیں نہ اچھائی اچھی لگتی ہے نہ برائی برائی لگتی ہے ہر وہ شخص جو حق سے سرکشی کرنے والا ہو اور تکبر و غرور کرنے والا ہو شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جببار وہ شخص ہے جو دو انسانوں کو قتل کر ڈالے ابو عمران جوہی اور قطادر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جببار وہ شخص ہے جو بغیر حقے کسی کو قتل کر دے وہ اللہ کو عالم سامعین یہاں یہ بات ملہوز رہے کہ جببار اللہ تعالیٰ کے بے شمار خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا کسی حق وجہ کے اپنی مخلوق میں سے کسی کو حلا کرے اللہ کے اس نام جببار کا مطلب تو ہے کہ اللہ سب پر طالب ہے اور صد اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق کہہ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں وقال فرعون یا ها ما نبن لي صرحا لعلی ابلغوا الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسا وانی لأظنه كاذبا وکذلك ذین لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا کیا عجب کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسا کے رب کو جھاک لوں مجھے تو کامل یقین ہے کہ موسا جھوٹے ہیں ٹھیک اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی ہر ہیلہ ساجی تباہی نہیں گی رہی سامعین علیہ السلام کی تفسیصمات کی یہ فرعون کا مکروح فرید فرعون کی سرکشی اور تکبر بیان ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا مہد تعمیر کرا ایتوں اور چونے کی پختہ اور بہت اوشی عمارت بنا جیسے اور جگہ ہیں کہ فرعون نے کہا اے حامان ایتیں پکا کر میرے لیے ایک اوشی عمارت بنا ابراہیم نفعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قبر کو پختہ بنانا اور اسے چونہ گچ کرنا صلح صالحی مکروح یعنی ناپسندیدہ جانتے تھے فرعون کہتا ہے کہ یہ محل میں اس لیے بنوا رہا ہوں کہ آسمان کے دروازوں اور آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ لوں گا گو میں جانتا ہوں کہ موسیٰ دھوٹے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے کہ رب نے انہیں بھیجا ہے یہ بالکل غلط ہے دراصل فرعون کا یہ ایک مکر تھا اور وہ اپنی رعیت پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں ایسا کام کرتا ہوں جس سے موسیٰ کا جھوٹ بلکل خل جائے اور میری طرح تمہیں بھی لقینا جائے کہ موسیٰ غلط کو مفتری اور تجدام ہے فرعون راہ رب سے روک دیا گیا اس کی ہر تدبیر الٹی ہی نہیں اور جو کام وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے نقصاندہ ہوتا ہے اور وہ خزارے میں بڑھتا ہی جا رہا ہے وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهجكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سیئة فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر أو أنسا وهو مؤمن فأولئے فيدخلون الجنة فيرزقون فيها بغیر حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأفر بالله وأشبت به ما ليس لي به عب وأنا أدعوكم إلى العجیز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرسين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أَنَّا رُيُعْرَبُونَ عَلَيْهَا غُضُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَسَكُمُ السَّاعَةِ أَذْخِينُوا أَنَا فِرْعَونَ أَشَدَ الْعَذَابِ اماندار شخص نے کہا اے میرے قوم کے لوگو تم میری پیل بھی کرو میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہ ملی کروں گا اے میرے گروہ کے لوگو دنیا کی زندگی کا سامان تو فانی ہے یقین مانو کہ قرار اور حمیشتی کا سر تو آخرت ہی ہے جس نے گناہ کیا اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے اور جس نے نیکی کی ہے ہوا وہ مرد ہو ہوا عورت اور وہ ایماندار تو یہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شماد اجیب آئیں گے اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزر کی طرف بلا رہے ہو تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریف کروں جس کا کوئی عرم مجھے نہیں اور میں تمہیں غالی بخشنے والے رب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے نہ آخرت میں اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کلوتنا اللہ کی طرف ہے اور حد سے گزر جانے والے یقیناً اہل دولہ ہیں پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے میں اطلاع معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کے نگران ہے پس اسے اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی اور فرعون والوں پر بری طرح عذاب اُلٹ پڑا آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت تلین عذاب لے ڈالو سامینہ بلایتوں کی تصبح شماع کیجئے گمنا مؤمن کی دوسری نصیحات فرعون کی قوم کا مؤمن من جس کا ذکر پہنے دے چکا ہے اپنی قوم کے سرکشوں خود پسندوں اور متقبروں کو نصیحات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میری مانو میری راست چلو میں تمہیں راہ راست پر ڈال دوں گا یہ اپنی اس قول میں فرعون کی طرح جھوٹا نہ تھا فرعون تو اپنی قوم کو دھوکا دے رہا تھا اور یہ مؤمن آدمی ان کی حقیقی خیر خوائی کر رہا تھا پھر انہیں دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے مؤمن آدمی کہتا ہے کہ دنیا ایک ڈھل جانے والا سایہ اور پناہ ہو جانے والا فائدہ ہے لا زوان اور قرار وہمیزی والی جگہ تو اس کے بعد آنے والی آخرت ہے جہاں کی رحمت و زحمت ابدی اور غیر فانی ہے جہاں برائی کا بدلہ تو اس کے برابر ہی بیا جاتا ہے ہاں نیکی کا بدلہ بے خساب بیا جاتا ہے نیکی کرنے والا مرد ہو تو اور عورت ہو تو ہاں شرط یہ ہے کہ ہو با ایمان اسے اس نیکی کا ثواب ایک قدر دیا جائے گا جو بے حد خساب ہوگا واللہ و عالم مشرقوں کو دعوتتوں سے قول و زرعون کا مؤمن مرد اپنا باز جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ اے میری قوم میں تمہیں توصید کی طرف یعنی اللہ اکیلے کی طرف بنا رہا ہوں جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں میں تمہیں اللہ کے رسول کی تذکیق کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے کفر و شرق کی طرف بلا رہے ہو تم چاہتے ہو کہ میں جاہل بن جاؤں اور بے ظلیل اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے خلاف کروں غور کرو کہ تمہاری اور میری دعوت میں کس قدر فرق ہے میں تمہیں اس اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو بلی عزت اور کبریائی والے ہیں باوجود اس کے وہ ہر اس شخص کی توبہ قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف چھوکے اور اس سے خوار کرے لا جرمہ کے معنی حق کو صدافت کے ہیں یعنی یقینی سچ اور حق ہے کہ جس کی طرف اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے بلا رہے ہو یعنی بتوں اور سوائے اللہ کے اوروں کی عبادت کی طرف وہ ہیں جنہیں دین اور دنیا کا کوئی اختیار نہیں جنہیں نفع نقصان پر کوئی قابو نہیں جو اپنے پکارنے والے کی پکار کو نہ سن سکیں نہ قبول کر سکیں نہ یہاں نہ وہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے سکر احقار کی آتمر پاس پر فرمایا وَمَنْ أَبَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُونِ دُونِ اللَّهِ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو اللہ کے سیوہ اوروں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو قیامت تک سن نہیں سکتے جنہیں مطلقاً خبر ہی نہیں کہ کون ہمیں پکار رہا ہے جو قیامت کی علم سے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے بلکل انکار کر جائیں گے گو تم انہیں پکارا کرو لیکن وہ نہیں سنتے اور بفرض اگر سن دیلیں تو قبول نہیں کر سکتے آل فرعون کا مؤمن آدمی کہتا ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاک جانا ہے وہاں ہر ایک کو اپنے عمال کا بدلہ حُگتنا ہے وہاں حج سے گزر جانے والے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے حوی شاہ کے لئے جہنم حاصل کر دی جائیں گے اے میری قوم تم اس وقت گو میری باتوں کی قدر نہ کرو لیکن ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا اور نئی باتوں کی صداقت اور حقانیت تم پر واضح ہو جائے گی اس وقت ندامت حسرت اور افسوس کرو گے لیکن وہ محض بے سود ہوگا میں تو اپنا کام اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کرتا ہوں میرا کامل حروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہے میں اپنے ہر کام میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں میں تم سے الگ ہوں اور تمہارے کاموں سے نفرت کرتا ہوں میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام حالات کے خود آپ عالم ہیں اور انہیں بہت خوبی دیکھ رہے ہیں مستحق حلال جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں گے اور مستحق لبانالت اس رہنمائی سے محروب رہیں گے اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے اللہ کی ہر تدبیر اچھائی والی ہے اس مؤمن کو اللہ تعالیٰ نے فیراؤنیوں کے مکر سے بچا لیا دنیا میں بھی وہ محفوظ رہا یعنی موسیٰ نے فیراؤن کے ساتھ اس سے نجات پائی اور آخرت کی عذابوں سے بھی محفوظ رہا باقی طبعہ فیراؤنی بدترین عذابوں کا شکار ہوئے سب دریا برد دبو دیے گئے پھر وہاں سے جہنم محاصل کر دیے گئے بلزب کو قبر کا عذاب چھر صبح سام فیراؤن اور آل فیراؤن کی روحیں جہنم کے سام ملائی جاتی ہیں قیامت تک یہ عذاب ہی نہیں ہوتا رہے گا اور قیامت تک جن ان کی روحیں جس ان شمی جہنم میں ڈال دی جائیں گی اور اس جن ان سے کہا جائے گا کہ اے آل فیراؤن سخت درداب اور بہت زیادہ تکلیف ہے عذابوں میں چلے جاؤ یہ آیت اہل السنہ والجماعہ احمد حدیث کے اس مذہب کی کہ آلم برزق میں آل قبروں میں عذاب ہوتا ہے بہت بڑی اور واضح دلیل ہے ہاں یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض حدیث میں کچھ ایسے مذانی مارد ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب برزق کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی ہجرت کے بعد ہوا اور یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے تو جواز اس کا یہ ہے کہ آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کی روحیں صبح شام جہنم کے سام میں پیش کی جاتی ہیں باقی رہی یہ بات کہ یہ عذاب ہر وقت جاری اور باقی رہتا ہے یا نہیں اور یہ بھی کہ آیا عذاب صرف روح کو ہی ہوتا ہے یا جسم کو بھی اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدینہ شریف میں کرایا گیا ہے اور رسول اللہ نے اسے بیان فرما دیا پس حدیث و قرآن ملا کر مسئلہ یہ ہوا کہ عذاب و ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اور یہی بات حق ہے اب ان حدیثوں کو ملاحظہ فرمائیے مسئل احمد میں ہے کہ یہودیہ عورت ام المؤمنین عیسر رضی اللہ عنہ کی خدمت گزار تھی عیسر رضی اللہ عنہ جب کبھی اس کے ساتھ کچھ خلوق کرتی تو وہ دعا دیتی اور کہتی اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بتانے ایک روز عیسر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا قیامت سے پہلے قبر میں عذاب ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا نہیں تو یہ کس نے کہا ہے عیسر رضی اللہ عنہ نے اس یہودیہ عورت کا واقعہ بیان کیا تو آتھ میں فرمایا یہود جھوٹے ہیں اور وہ تو اس سے زیادہ اللہ پر جھوٹ مالا کرتے ہیں قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک مرتبہ دوہر کے وقت کپڑے لپیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور باغاز یہ بلند فرما رہے تھے قبر مانن سیاہ راک کی انہیلیوں کے ٹکڑوں کے ہے لوگوں اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہستے لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو یقین مانو کہ عذاب قبر حق ہے پس ان حادیث اور آیات میں ایک تطبیق تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے دوسرے تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آیت یعرادون سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو آلم برزق میں عذاب ہوتا ہے آنے قبر میں تاکہ مؤمن کو بھی اس کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر محضاب ہوتا ہے یہ صرف حدیث سے ثابت ہوا مصرح احمد ہی میں ہے کہ آیت عزی اللہ عنہ کے پاس ایک دن رسول اللہ آئے اس وقت ایک یہودیہ عورت ام المؤمنین کے پاس بیچی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اپنی قبروں میں آتمائے جاؤگے اسے سن کر رسول اللہ کام گئے اور فرمایا یہودی ہی آتمائے جاتے ہیں پھر چند دنوں کے بعد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں تم سب قبروں کے فتنوں میں ڈالے جاؤگے اس کے بعد رسول اللہ فتن قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت سے صرف روح کے عذاب کا ثبوت ہوتا تھا اس سے جسم تک اس عذاب کے پہنچنے کا ثبوت نہیں تھا بعد میں بجلیہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کر آیا گیا کہ عذاب قبر جسم و رسک ہوتا ہے شدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بچاؤ کی دعا شروع کی واللہ سبحانہ وتعالی عالم سہی بخاری شریف میں ہے کہ ام المؤمنین عیسہ ربی اللہ عنہ کے پاس یہودیہ اور رتائی اور اس نے کہا عذاب قبر سے ہم اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں اس پر عیسہ صدقہ ربی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے ثبوت کیا کہ کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہا عذاب قبر برحق ہے فرما کی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نواز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اس حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اسے سلتے ہی یہودیہ عورت کی تطبیق کی اور اوپر والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تطبیق کی تھی دولوں میں تطبیق یہ ہے کہ یہ دو واقع ہیں پہلے واقع کے وقت چونکہ وحیر سے رسول اللہ کو معلوم نہیں ہوا تھا آپ نے اکار فرما دیا پھر معلوم ہو گیا تو آپ نے اقرار کیا کہ عذاب قبر ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی علم خبر کے عذاب تذکر بہت سی صحیح احادیث میں آ چکا ہے چنانچہ تفسیر میں جلیل پبری میں ہیں کہ قطازہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہتی دولیہ تک ہر صبح شاہ فرانیوں کے روحیں ذہنم کے سامل آئی جاتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بذکارو تمہاری اصلی زگاہ یہی ہے تاکہ ان کے رنج و غم میں اضافہ ہو ان کی ذلت تو توہی ہو پس آج بھی وہ عذاب نہیں ہیں اور ہمیشہ اس لیلے رہیں گے تفسیر میں جلیل پبری میں ہیں کہ امام عذاب رحمہ اللہ سے ایک شخص میں پوچھا کہ ذرا ہمیں یہ تو بتلائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سفید فرندوں کا غول کا غول کمندر سے نکلتا ہے اور اس کے مغربی کنارے اڑتا ہوا صبح کے وقت جاتا ہے اس قتل جاتی کے ساتھ کہ ان کی تعداد کوئی بھی نہیں سکتا شام کے وقت ایسا ہی جھن کا جھن واپس آتا ہے لیکن اس وقت ان کے رنگ بلکچ سیاہ ہوتے ہیں ابا موظیر رحمہ اللہ نے فرمایا تم نے اسے خوب معلوم کر لیا ان پرندوں کے قاند میں سراؤلیوں کی روحیں ہیں جو صبح شام آج کے سام میں پیش کی جاتی ہیں پھر اپنے بھوصلوں کی طرف لوٹ جاتی ہیں ان کے پر جل جائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سیاہ ہو جاتے ہیں پھر رات کو وہ اگ جاتے ہیں اور سیاہ ہر جاتے ہیں پھر وہ اپنے بھوصلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں یہی حالت ان کی دلیا میں ہے اور قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان فراؤلیوں کو تک عذابوں میں داخل کر دو کہتے ہیں کہ ان کی تیدا 6 لاکھ کی ہے جو فراؤلی کوج تھی مستدر احمد جی صحیح مقاری صحیح مسلم اور صحیح یہ حجبان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جب کبھی کوئی مرتا ہے ہر صبح کی شام اس جگہ اس کے سامنے پیس کی جاتی ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم اور کہا جاتا ہے کہ تیری اصلی جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے ان بھیجیں گے وَإِذْنَ تَحَاجُّونَ فِيَنَّارِ فَيَقُونُوا بُعَثَاءُ لِلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا لَصِيبًا مِّنَا لَنَّارِ قال الَّذِينَ تَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ مِّكِيْهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اجْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِفْ عَلْنَا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قالوا أَوَلَمْ تَكُوا تَأْسِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا بلى قالوا فَجْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَفِينَ إِلَّا فِي بُالَال اور جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ جو تابع تھے تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نمیان پیس سے کر چکے ہیں سوام جہنمی بلکر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی جن کو ہمارے عذاب میں کمی کر دیں وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول موجزے لے کر نہیں آئے تھے یہ کہیں گے ہاں آئے تھے وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا تو محض بے اثر اور بے راہ ہے سامنیل اداعاتوں کی تفسیر سمات کیجئے جہنم میں دوزخیوں کا لڑائی بھگڑا جہنمی لوگ جہنم کے اور عذابوں کو برداد کرتے ہوئے ایک اور عذاب کے بھی شکار ہوں گے جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے یہ عذاب فراؤنیوں کو بھی ہوگا اور دوسرے دوزخیوں کو بھی یعنی آپج کی حد کا فضیحتی اور لڑائی چھگڑے چھوٹے بڑوں سے یعنی تابداری کرنے والے اور حکم احکام کے ماننے والے جن کی بڑائی اور بزرگی کے خائل تھے اور جن کی باتیں تسلیم کیا کرتے تھے اور جن کے کہے ہوئے پر عمل پیرا ہوتے تھے ان سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو آپ کے تابع فرمان رہے جو آپ نے کہا ہم بجانا آئیں کفر اور گمراہی کے جو احکام بھی آپ کی بارگاہ سے سادر ہوئے آپ کے تقدس اور علم و فضل سرداری اور حکومت کی بنا پر ہم سب کو مانتے رہیں اب یہاں آپ کچھ تو ہمارے کام آئیے ہمارے عذابوں کا ہی کوئی حصہ اپنے اوپر اٹھا لیجئے یہ رؤسہ عمرہ اور سادات اور گزرگ اور بڑے جواب دیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جل بھولت رہے ہیں ہمیں جو عذاب ہو رہے ہیں وہ کیا کم ہیں جو ہم تمہارے عذاب اٹھائیں اللہ کا حکم جاری ہو چکا ہے رب تعالیٰ پیت سے تعدل فرما چکے ہیں ہر ایک کو اس کے وجہ آمالیوں کے متعلق خزا کی جا چکی ہے اب اس میں کمی ناموں کے ہیں جیسے اور آیت میں ہیں اللہ نے فرمایا ہر ایک کے لیے بڑھا چڑھا عذاب ہے گو تم نہ سمجھو جب اہلے دوزخ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتے بلکہ کان بھی نہیں لگاتے بلکہ انہیں ڈاڑ دیا ہے اور فرما چکے ہیں کہ یہی پڑے رہو اور مجھ سے بات لینا کرو تو وہ جہندم کے داروغوں سے کہیں گے جو وہاں کے ایسے ہی پاسبان ہیں جیسے دنیا کے جیل خانوں کے لگے اہلے داروغے اور محافظ سپاہ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے کہیں گے کہ تم ہی ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ کسی ایک دن ہی وہ ہمارے عذاب حل کے کر دیں وہ انہیں جواب دیں گے کہ کیا رسولوں کی زبانی الہی احکام دلیا میں تمہیں پہنچے نہ تھے یہ کہیں گے ہاں پہنچے تھے تو فرشتے کہیں گے پھر اب تم آس ہی اللہ سے کہہ سن لو ہم تو تمہاری طرف کوئی عرض اللہ کے حضور میں کر نہیں سکتے بلکہ اب ہم تمہاری ہائے وائے کا بھی خیال نہیں کرنے والے بلکہ ہم خود تم سے بیزار اور تمہارے بشوان ہیں سنو ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں کہ خواہ تم دعا کرو خواہ تمہارے لئے اور کوئی دعا کرے ناممکن ہے کہ تمہارے عذابوں میں کمی ہو جاپٹروں کی دعا نامقبول ہے اور مرتود ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحياہ الدنيا ویوم يقوم الأشهاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني اسرائینا الكتاب هدى وذكرى لأولی الألباب فاصدر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح لحمد ربك بالعشن والإبكار إلا الذین يجابلون في آیات الله بغیر سلطان آتاهم انتی صدورهم إلا كبر ما هم ببالغی فاستعز بالله إنه هو السميع البطير یقینا هم أبقی رسولو ان کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے جس دن ظالموں کو ان کی عذر و معذرت کچھ نہ پانا دے گی ان کے لئے دانت ہی ہوگی اور ان کے لئے اس گھر کی خراری ہی ہوگی ہم نے موسى علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارد بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی اقل مندوں کے لئے پس اے نبی آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے آپ اپنے گناہ کی معافی مانکے رہیے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیے جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سرد کے نہ ہونے کے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کیا کرتے ہیں ان کے دنوں میں بجوز نبی بڑھائی تھی اور کچھ نہیں وہ اس شان تک پہنچنے والے ہی نہیں سو اے نبی آپ اللہ کی پناہ مانکے رہیے بے شک اللہ تعالیٰ پورے سننے والے اور سب سے زیادہ لیکنے والے ہیں سامینہ من آیتوں کی تصریف شماع کیجئے رسولوں کے مددگار خود اللہ تعالیٰ ہے آیت رسولوں کی مدد کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض رسولوں کو ان کی قوموں نے ختل کر دیا ہے جیسے یحیاء زکریہ شعیب علیہ السلام اور بعض انبیاء کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا جیسے ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ہی ضرق کرائی پھر کیا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا اس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ کہ یہاں وہ عام خبر ہے لیکن مراد بات سے ہے اور یہ لغت میں عموم پایا جاتا ہے کہ مطلب زفر ہو اور مراد خاص افراد ہو دوسری یہ کہ مدد کرنے سے مراد بدلہ لینا ہو پس کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے عیزہ پہنچانے والے سے اللہ تعالیٰ نے صبردست انتقاب نہ لیا ہو چنانچہ یخیہ زفریہ اور سعیم علیہ السلام کے قاتلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا اور انہوں نے انہیں زیر و زبر کر ڈالا ان کے خون کی ندیہ بہا جی اور انہیں نہائیت دلت کے ساتھ موت کے گھاڑ اتارا نمرود کا مشہور واقعہ دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسی پکڑ میں پکڑا عیسیٰ علیہ السلام کو جن یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ جو غالب ہیں اور شکمت والے ہیں رومیوں کو غالب کر دیا اور ان کے ہاتھوں ان کی سب زلت و یہانت ہوئی اور ابھی قیامت کے قریب جب آپ اتریں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تب دجال کے ساتھ ان یہودیوں کو جو اس کے رشتری ہوں گے قتل کریں گے اور امام عادل اور حاکم باہنساف بن کر تشریف لائیں گے سلیب کو یعنی کروس کو توڑیں گے خیزیر یعنی سور کو قتل کریں گے اور جذیہ باطل کر دیں گے بجود اسلام کے اور کچھ قبولہ فرمائیں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مدد اور یہی دستور قدرت ہے جو پہلے تھے ہیں اور اب تک جاری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کی دنیا بھی اندار بھی فرماتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے خود انتقام لے کر ان کی آنکھیں گھڑی کرتے ہیں چنانچہ شعی بخاری میں ابو حرہ عضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز وجل نے فرمایا ہے جو شخص میرے دوستوں سے دشمنی کرے اس نے مجھے نڑائی کے لیے طلب کیا اسی دنہ پر اللہ تعالیٰ مالک الملک نے قوم نوح سے عادیوں اور سمودیوں سے اتخاب الرجل سے قوم لوت سے اہل مدین سے اور ان جیسے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو ہٹلایا تھا اور حق کا خلاص کیا تھا بدلا لیا ایک ایک کو چنچن کر طبعہ برباد کیا اور جتنے مؤمن ان میں تھے ان سب کو بچا لیا امام صلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس قوم نے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے یا ایمان دار بندے انہیں پیغام الہی پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور قوم نے نبیوں کی یا ان مؤمنوں کی بے حرمتی کی اور انہیں مارا پیتار قتل کیا ضرور بزرور اسی زمانے میں عذاب الہی ان پر برس پڑے نبیوں کے قتل کے بدلے لینے والے اٹھ کھڑے ہوئے اور پانی کی طرح ان کے خون کی پیاسی ذریع کو سہراب کیا پس گو انبیاء مؤمنین یہاں قتل کیے گئے لیکن ان کا خون رنگ لایا اور ان کے دشمنوں کا مہورتہ نکال لیا گیا ناممکن ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کی امداد اور اعانت نہ ہو اور ان کے دشمنوں سے انتقال نہ لیا گیا ہو دعوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں تھیل گئی اشرف الانبیاء حبیب اللہ یعنی تمام انبیاء میں سب سے بڑھ کر شریف اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نتیب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس لگی دنیا اور دنیا والوں کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ ان کو غربا دیا اور دشمنوں کی تمام تر کوششوں کو بے نتیجہ رکھا ان تمام پر آپ کو کھلا غرباتا فرمایا رسول اللہ کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بلند عبارہ کیا رسول اللہ کے دین نے دنیا کے تمام دینوں کو بھیر لیا قوم کی زبردست مخالفتوں کے وقت اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچا دیا اور مدینے والوں کو سچا جانی شار بنا کر پھر مشرقین کا سارا زور بدر کی لڑائی ملحا دیا ان کے کفر کے تمام وزی ستون اس لڑائی میں اکھیڑ دیئے سرداران مشرق یا تو سکڑے ٹکڑے کر دیئے یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن کر نام مرادیس کے ساتھ دردن چھکائے نظر آنے لگیں قید و بند میں جکڑے ہوئے زلت و احانت کے ساتھ مدینے کی زلیوں میں دست بدست بیڑیوں اور ہتکڑیوں کے بودھل وزن تلے دبے ہوئے زلت کے ساتھ گھمائے گئے حکمتِ الٰہی ہوں ان پر پھر احسان کیا اور ایک ورطبہ پھر موقع دیا سیدھیا لے کر آزار تر دیئے گئے لیکن پھر بھی جب مخالفتِ رسول سے بات نہ آئے اور اپنے کرتوتوں پر اڑے رہے تو وہ وقت بھی آیا کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک شکا کر رات کے اندھیروں میں یا پیادہ حجرت کرنی پڑی تھی وہاں پاتحانہ حیثیت سے آپ داخل ہوئے اور گردن پر ہاتھ باندھے دشمنان رسول سامنے لائے گئے اور بلاد حرم کی عظمت و عزت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری ہوئی اور تمام شرک و کفر اور ہر طرح کی بے عزبیوں سے اللہ کا یہ دھر پاک اصاب کر دیا گیا بالآخر یمن جی پتے ہوا اور پورا جزیر عرب قضی رسول میں آ گیا اور جوک در جوک لوگ دین الہی میں داخل ہو گئے پھر رب العالمین نے اپنے رسول رحمت للعالمین کو اپنی طرف بلا لیا اور وہاں کی کرامت و عظمت سے اپنی مہمانداری میں رکھ کر نوازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے بعد آپ کے نیت نحات صحابہ ربی اللہ عنہ کو آپ کا جانشین بنایا جو محمدی جھنڈا لیے کھڑے ہو گئے اور رب کی توحید کی طرف اللہ کی مخلوق کو بلانے لگے جو روڑا راہ میں آیا اسے الگ کیا جو خارے چمن نظر پڑا اسے کار ڈالا گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک دعوت اسلام پہنچا دی جو مانے ہو اسے منا کا مزا چکھایا اسی زمن میں مشرق و مغرب میں سلطنت اسلامی پھیل گئی زمین پر اور زمین والوں کے جسموں پر یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں پتے حاصل نہیں کی بلکہ ان کے دلوں پر بھی پتے پانی اسلامی نقوش دلوں میں جمع دیئے اور سب کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے جمع کر دیا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا چپا چپا اور کونہ کونہ اپنے قبضے میں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اندھو نے بھی دیکھنی اللہ اس پاک بعض جماعت کو ان کی علو العظمیوں کا بہترین بدلاتا فرمائے آمین الحمدللہ آج تک اللہ کا دین غالم ومنصور ہے آج تک مسلمانوں میں حکومت و سلطنت موجود ہے آج تک ان کے ہاتھوں میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کلام موجود ہے اور آج تک ان کے سروں پر رب کا ہاتھ ہے اور قیامت تک یہ دین مظفر ومنصور بھی رہے گا جو اس سے بھڑے گا مو کی کھائے گا اور پھر کبھی مو نہ دکھائے گا یہی مطلب ہے اس مبارک آیت کا قیامت کے ان دی دینداروں کی مدد و نسرت ہوگی اور بہت بڑی اور بہت آلہ پیمانے تک جواہوں سے مراد پرشتے ہیں دوسری آیت میں یومہ بدل ہے پہلی آیت کے اسی لفت سے بعض قراتوں میں یومو ہے تو یہ گویا پہلے یومہ کی تفسیر ہے ظالموں سے مراد مشرق ہے ان کا عذر کے دیا قیامت کے دن مقبول نہ ہوگا وہ رحمت سے اس دن دور دھکے لیے جائے گے ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہوگا ان کی آقبت خراب ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو ان نے ہدایت و نور بخشا بلی سائل کا انجام بہتر کیا فیرون کے مان و زمین کا انہیں وارش بنایا کیونکہ یہ اطلاعات الہی اور اطباع رسول میں شابت قدمی کے ساتھ چکتیاں برداد چھٹے رہے تھے جس کتاب کے وارش ہوتے وہ اقل مندوں کے لیے سرطعفہ باعش ہدایت وبرت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ کا ہی بولبانہ ہوگا انجام کے لحاظ سے آپ اور آپ والے غارب رہیں گے رب اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے بلا شک و شبا دین رب اونشہ ہو کر ہی رہے گا آپ اپنے رب سے استغفار کرتے رہیے آپ کو حکوم دے کر دراصل آپ کی امت کو استغفار آمدہ کرنا ہے دن کے آخری اور رات کے افتدائی وقت خصوصیت کے ساتھ رب کی پاکستی اور اور کچھ نہیں علم استباع حق کے سر پہتی ہے یہ رب کی باتوں کی عزت جانتے ہی نہیں لیکن جو تکبر اور خودی اور اپنی اوچائی وہ چاہتے ہیں وہ انہیں ہر جس حاصل نہیں ہونے والی ان کے مقفود باطل ہیں ان کے مطلوب لا حاصل ہیں اللہ کی پناہ طلب کر ان جیسا حال کسی بھلے آدمی کا نہ ہو اور ان نخوت پسند لوگوں کی شرارت سے اللہ کی پناہ شاہ کیجئے یہ آیت یہ یہ جیسے تھے کہ دجال انہی میں سے ہوگا اور اس کے زمانے میں یہ زمانے کے بادشاہ ہو جائیں گے پس اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی محمد سے فرمایا کہ فتنے دجال سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو وہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں لیکن آیت کو یہودیوں کے بارے نازش دعوی بتلانا اور دجال کی بادشاہی اور اس کے فتنے سے پناہ کا حکم یہ سب چیزیں تکلق سے پر ہیں مانا کی یہ تفسیر ابن بھی حاکم ہے مگر یہ قول ندرت سے خالی نہیں ٹھیک یہ عام ہے لیکن دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنا اور اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے جس پر ایمان لانا ہر مؤمن مرد اور عورت پر لازم ہے لخلق صالحات ولا المسید قليلا ما تتذکرون ان الساعة لآتیت لا ریب فيها ولكن افتر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذین يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين اطلاع جلیم کی پیدایش یقیدا انتان کی پیدایش سے بہت براکام ہے یہ اور بات اکثر لوگ بے علم ہیں اندھا اور دیشنا برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھرے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ نہ مانے تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو شکا ہے کہ مجھ سے دعا کرتے رہو میں تمہاری دعاوں کو قبول فرماتا رہوں گا یقین مانو کہ جو لوگ میرے عبادت سے خود تری کرتے ہیں وہ عدی عدی زلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے سامعین ابنائیات کی تصویر سمار کی ہے انکار قیامت آخر کیوں اللہ تعالی قادر مطلق فرماتے ہیں کہ مخلوق کو وہ قیامت کے دن نئے سرے سے ضرور زندہ کریں گے جس اللہ نے آسمان و زلیل ایسی زبردست مخلوق کو پیدا کر دیا جو انسان کا پیدا کرنا یا اسے بگار کر بنانا اللہ پر کیا مشکل ہے اور آیت میں ارشاد ہے کہ کیا ایسی بات اور اتنی واضح حقیقت جی جھٹلائے جانے کے قابل ہے کہ جس اللہ نے زلیل و آسمان کو پیدا کر دیا اور اس اتنی بڑی چیز کی پیدا ستھے نہ وہ تھکے نہ عادل ہوئے کیا اللہ پر مردوں کا دوبارہ اسی بڑی چیز کو تو تسلیم کیا جائے اور اس سے بہت چھوٹی چیز کو محال محض مانا جائے اندھے اور دیستے کا فرق ظاہر ہے تھی کسی طرح مسلم و مجرم کا فرق ہے اکثر لوگ کس قدر کم نصیحت قبول کرتے ہیں یقین مانو کہ قیامت کا آنا حکمی اور وہ بندہ اللہ کو سخت برا معلوم ہوتا ہے جو اللہ سے دعوانہ کرے اے میرے رب یہ صفت تو صرف آتھی کی ہے شاعر کہتا ہے اللہ یقضب انت رکھتک آلہو وبنی آدم حین یسأل یقضبو یعنی اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ جب تُو اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناخش ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روک جاتا ہے قابل احمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کو تین چیزیں ایسی دی جئی ہیں کہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی جئی بجوز نبی صلی اللہ علیہ کے دیکھو ہر دیل میں حرج نہیں لیکن اس امت سے فرمایا گیا کہ تمہارے دیل میں تم پر کوئی حرج نہیں ہر نبی سے کہا جاتا تھا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا لیکن اس امت کو فرمایا گیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول فرماؤں گا یہ رحمہ اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں ابن حضان و خاصم رحمہ اللہ نے بھی اسے اپنی صحیح ملائے ہیں چنانچہ مصد صدی و مصد احمد میں کہ محمد بی مسلمان فارغ عبی اللہ ان کی موت کے بعد ان کی تلوار کی میان میں سے ایک پر چان اکنا جس میں تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے موقع کو تلاش کرتے رہو بہت ممکن ہے کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ سعادت مل جائے جس کے بعد کبھی بھی حضرت و سوچنا کرنا پڑی آیت میں عبادت سے مراد دعا و توحیر ہیں چنانچہ مستر احمد میں ہیں کہ قیامت کے دن متقبل لوگ چھوٹیوں کی شکل میں جمع کی جائیں گے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی انہیں بولی سلامی جہندم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکی ہوئی سخت آنکھ ان کے سروں پر شولے مارے گی انہیں دو مزخیوں کا لہو پی اور باخنہ پیش آت پلایا جائے گا ابن علی حاتین کی تفشیر میں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ملک روم میں کاثروں کے ہاتھوں میں گردہ ہو گیا تھا ایک دن میں نے سنا کہ ہاتھ پہاڑ کی چوتی سے بہا 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 کہہ رہا ہے اے اللہ اس پر تاجب ہے جو آپ کو پہچانتے ہوئے آپ کے سوا دوسروں کی ذات سے امی دوابط ترکتا ہے اے اللہ اس پر بھی تاجب ہے جو آپ کو پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پہنچ لے جاتا ہے پھر ذرا ٹھہر کر ایک پر زور آواز اور لگائی اور کہا پورا تاجب اس پر ہے جو آپ کو پہچانتے ہوئے دوسرے کی رضا منزی حاصل کرنے کے لئے وہ کام کرتا ہے جن سے آپ ناراض ہو جائیں یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان جواب آیا کہ انسان ہو تو ان کاموں سے اپنا دھیان ہٹا لے جو تجھے فائدہ نہ دیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يدحدون الله الذي جعل لكم الأرض حرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دکھلانے والا بنا دیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے یہی اللہ ہے تم سب کے پال میں پوسنے والے ہر چیز کے خالق اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں پھر کس طرح تم پھیرے جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زنین کو قرار گاہ اور آتمان کو شد بنا دیا اور صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اور تمہیں اندہ اندہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی یہی اللہ تعالیٰ تمہارے فرورتکار ہیں پس بہت چی برکتوں والے اللہ تعالیٰ ہیں سارے جہاں کے پروری کرنے والے زندہ ہیں جس کے سوا کوئی معبود بحق نہیں پس تم خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارو تمام خوبیاں اور تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں سامحیل بنائیتوں کی تفصیل سمات کیجئے اللہ تعالیٰ کی بے سمان نعمتوں کا تجھ کے رات اللہ تعالیٰ اپنے احسان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے رات کو سکون و راحت کی چیز بنائی اور دن کو روشن شمکیلہ کیا تاکہ ہر شخص کو اپنے کام کاج میں سفر میں طلب معاش میں سہولت ہو اور دن بھر کا کسل اور تھکان رات کے سکون و آرام سے اتر جائے مخلوق پر اللہ تعالیٰ بڑے ہی فض و کرم کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان چیزوں کو پیدا کرنے والے اور لراحت و آرام کے سامان مہیا کر دینے والے وہی اللہ ہے اکیلے جو طبعا چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں اللہ کے سوا کوئی لائقے اگادت نہیں نہ اللہ کے سوا اور کوئی مخلوق کی پرولیش کرنے والا ہے پھر تم کیوں اللہ کے سوا دوسروں کے اگادت کرتے ہو جو خود مخلوق ہیں کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا بلکہ جن بتوں کی اور جن درگاہوں کی اور جن مرشدوں پیروں اور ولیوں کی تم اگادت کر رہے ہو وہ تو خود تمہارے اپنے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں ان سے پہلے کہ مشرقین بھی اسی طرح بہکے اور بے دلیل اور خجت غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے خواہش نفسانی کو سامنے رکھ کر دلائل ربانی کی تقضیب کی اور جہالت کو آگے رکھ کر بہکتے ہٹکتے رہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا یعنی ٹھیری ہوئی اور فرش کی طرح دشی ہوئی کہ اس پر تم اپنی زندگی گزارو چلو پھرو آو جاؤ پہاڑوں کو اس میں گاڑ کر اسے ٹھیرا دیا کہ اب ہل جن نہیں سکتی اور اللہ نے تمہارے لیے آسمان کچھ حد بنایا ہے ہر طرح حصول ہے اللہ ہی نے تمہیں بہترین صورتوں میں پیدا کیا ہر جو ٹھیک تھاک اور دیدہ تیب بنایا موضوع قامت مناسب آدھا سڑول بدن خوبصورت شہراتہ فرمایا نقیز اور بہتر چیزیں کھانے پیلے کو دی پیدا اللہ نے کیا بسایا اللہ نے کھلایا کھلایا اللہ نے پہنایا اڑھایا اللہ نے پس صحیح معلے میں خالق و رازق وہی رب العالمین ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکیس اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ تعبدو ربکم اللہ خلقکم یعنی اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہیں اگلوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچو اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو شد بنایا اور آسمان سے بارش نازل فرما کر اس کی وجہ سے زمین سے پھل نکال کر تمہیں روزی آلی پس تم باوجود ان باتوں کے جاننے کے اللہ کے شریک اوروں کو نہ بناو یہاں بھی اپنی طفتیں اللہ طرح بیان فرما کر اشارت فرماتے ہیں کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رب ہیں اور سارے جہان کے رب کی وہی ہیں وہ بابرکت ہے وہ بلندی پاکیس کی برطری اور مدرکی والے ہیں وہ ازل سے ہیں اور ابتک رہیں گے وہ زندہ ہیں جس پر چلی موت نہیں وہی اول و آخر ظاہر و باطن ہیں اللہ کا کوئی رشد کسی دوسرے میں نہیں اللہ کا نظیر و عدیل کوئی نہیں تمہیں چاہیے کہ اللہ کی توحید کو مانچے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے رہو اور اللہ کی عبادت میں مشہور رہو تمام تر تعریفوں کے مالک اللہ رب العلی ہی ہے امام ابن جلیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ان کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھنا چاہیے تاکہ سائد پر من ہو جائے مصدرک حاکم نہیں ابن عبادت رضی اللہ عنہ سے یہی مرگی ہے سعید من جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سسور غافل کی آیت نمبر چودہ فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پڑھے تو لا الہ الا اللہ کہن لیا کرو اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کرو تلاسی سحیم السنسر نبی باودنه عبداللہ جن زبیر رضی اللہ عنہ هم نماز کے سلام کبار لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك ولہ الحمد وهو على كل شن قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة ولہ الفضل ولہ السلام الحسن لا الہ الا اللہ مخلصين له الدین ولو کلی حرصہ فیرون پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے نہیں ہے کوئی معبود برحب سوائے اللہ کے وہ اکیلے ہیں ان کا کوئی شریک نہیں انہیں کے لئے بادشاہت ہیں انہیں کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو ان کی شاہر شان ہے نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی حمد اللہ کی توفیق اور اجازت کے بغیر ممکن نہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کے عبادت نہیں کرتے نعمت بھی اللہ ہی کی اور فضل بھی اللہ ہی کا اور تعریف بھی اللہ ہی کی بہت خوب نہیں ہے کوئی معبود برحب سوائے اللہ کے ہم اللہ کے لئے دین کو خالص کرتے ہیں اور گرچی اس بات پر کافر شڑھی کیوں نہ جائیں پھر فرما کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے البات کو ہر نمات کے بعد پڑھا کرتے تھے قل این می نهیت عن عبدالذین تبعون من دون الله لما جاءني البينات من رب وامرتوا ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نبفت ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شدكم ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شیوخا ومنكم من يتوفا من قبل ولتبلغوا اجلا مسما ولعلكم تعقلون هو الذي يحی وينیت فإذا قضا امرا فإنما يقول له كن فيكون اے نبیاء کے لئے کے مجھے ان کی عبادت سروب دیا بیا ہے جنہے تم اللہ کی سوافکا رہے ہو اس بنافر کے لئے پاس میرے رب کی ذریعے پہنچ چکی ہیں مجھے نہیں حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ کا تابع فرمان ہو جاؤں جس نے تمہیں مٹی سے پھر نصفے سے پھر خول کے لوٹھڑے سے پیدا کیا پھر تمہیں بچہ کر کے نکالتے ہیں پھر تمہیں بڑھاتے ہیں کہ تم پوری قوت کو پہنچ جاؤں پھر گوڑے بڑے ہو جاؤں تمہیں سے بعد جس سے پہلے ہی خوت ہو جاتے ہیں وہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو اللہ ہی تو ہے جو زندہ کرتے ہیں اور مارڈانتے ہیں پھر جب وہ کسی کام کے کرنے کو مقرر کرتے ہیں تو اسے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا پت وہ ہو جاتا ہے سامعین نبیل آیتوں کی تفسیر سمار کیجئے انسان کی پیدائش کا منحلہ باردکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہر کسی کی عبادت سے اپنی مخلوق کو بنا فرما چکے ہیں اللہ کے سوا اور کوئی مستحق عبادت نہیں اس کی بہت بڑی ظلیل اس کے بار کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ اللہ ہی اکیلے ہیں جن کا کوئی شریف نہیں انہوں نے تمہیں مٹی سے پھر لطفے سے پھر خون کی فرسکی سے پیدا کیا اللہ ہی نے تمہیں ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت میں نکارا ان تمام حالات کو اللہ ہی بدلتے رہے پھر اللہ ہی نے بچپن سے جوانی تک تمہیں پہنچایا وہی اللہ تو ہے کہ جو جوانی کے بعد بڑھاتے تک تمہیں لے جائیں گے یہ سب کام اللہ ہی نے کیے جو ایک ہیں جن کی تقدیر اور تطبیر سے ہر کام ہوتے ہیں پھر کس قدر نامرادی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کی جائے بعد اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں یعنی کچھے پنے میں ہی گھر جاتے ہیں حمل ساکر ہو جاتا ہے بعض بچپن میں بعض جوانی میں بعض ادھیر عمر میں بڑھاتے سے پہنے ہی مر جاتے ہیں چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا وَنُقِرُّوْ فِلْأَرْخَانِ مَنَشَا یعنی ہم ماں کے پیٹ میں ٹھہراتے ہیں جب تک جاہیں یہاں فرمان ہے کہ تاکہ تم وقت مقررہ تک پہنچ جاؤ اور تم سوچو سمجھو یعنی اپنی حالتوں کے اس انقضاف سے تم ایمان لے آؤ کہ اس دنیا کے بعد بھی تمہیں نئی زندگی میں ایک روز کھڑا ہونا ہے وہی اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارنے والے ہیں اللہ کے سوا کوئی موت جیس پر قادم نہیں اللہ کے کسی حکم کو کسی پیسلے کو کسی تقرر کو کسی ارادے کو کوئی توڑنے والا نہیں جو وہ چاہتے ہیں ہو کر ہی رہتا ہے جو وہ نہ چاہیں دا ممکن ہے کہ وہ جائے أَلَمْ تَرَئِلَا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللہ اَنَّا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اِذِ الْأَغْلَانُ فِي عَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُصْحَبُونَ في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشرفون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يبين الله الكافرين ذلك بما كنتم تبرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون اَدْخُنُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَانِجِينَ فِيهَا فَبِئْسَمَسُوا الْمُتَكَبِّرِينَ اے نبی کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اللہ کی آئتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کس طرح پھیر دیے جاتے ہیں جن لوگوں نے کتاب کو جھٹایا اور اسے دھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ دے جا انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گا جبکہ ان کی غردنوں میں توک ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی گھسیتے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں پھر جہنم میں آگ میں جلائے جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریف کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے رہ گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی فکارتے ہی نہ تھے اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں یہ بجلہ ہے اس چیز کا جو تم زنیر میں نہ حق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اطرافے پھرتے تھے اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں چلے جاؤ کیا ہی بری اور زنیر جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی سامعین عبیراتوں کی تصفیل سماتی ہے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا عبرتنات انجام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان لوگوں سے تاجب نہیں معلوم ہوتا جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے باطل کے ساہر حق سے اڑتے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح ان کی عقلیں ماری گئیں ہیں اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو کس بے طرح سمٹ گئے ہیں پھر ان بد کردار کفار کو اللہ تعالیٰ گرارہے ہیں کہ ہدایت و بھلائی کو جھوٹ جاننے والے کلام اللہ اور کلام رسول کے منکر اپنا انجام ابھی دیکھنے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا جھٹلانے والوں کے لئے وعیل اور خرابی ہے جبکہ گردنوں میں توپ اور زنجیریں پڑی ہوئی ہوئی تو داروں پر جہنم گھسیر سے گھسیر سے پھر رہے ہوں گے کبھی حمیم میں اور کبھی زیحیم میں گرم کھولتے ہوئے پانی میں سے گھسیر سے جائیں گے اور آگے جہنم میں جھوٹا ہے جائیں گے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ جہنم جسے گنہگار لوگ جھوٹا جانا کرتے تھے اب یہ اس کے اور آگ جیسے گرم پانی کے دردیان مارے مارے پریشان پھرا کریں سورہ ساکھا کی آیت نمبر سین سٹھ میں ان کا لقوم کھانا اور گرم پانی پینا بیان فرما کر اللہ نے فرمایا ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَئِلَى الْزَّحِيمِ کہ پھر ان کی بازگست و جہنمی کی طرف ہے سورہ واقعہ میں اطحاب شیبان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بائیں ہاتھ والے کس قدر برے ہیں وہ آنگ میں ہیں اور ذرم پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ سوز مند آگے چلے کر اللہ نے فرمایا اے بہکے ہوئے جھٹلانے والو البتہ شیڑ کا درست کھاؤگے اسی سے اپنے پیٹ بھروگے پھر اس پر جلتا جلتا پانی پیوگے اور اس طرح جس طرح تونس والا اوٹ پیتا ہے آج انصاف کے دنی کے مہمانی یہی ہوگی پسول دخان کی آیت سبس ریالیس میں فرمایا اِنَّ شَجْرَتَ الزَّقُّونَ الْآَيَ یعنی لقیناً گنہگاروں کا خانہ زقوم کا درست ہے جو مثل پگلے ہوئے تامے کے ہیں جو پیٹوں میں کھولتا رہتا ہے جیسے تیز گرم بانی اسے پکڑو اور دھکیل کے ہوئے جیسو بی جہنم میں پہنچاؤ پھر اس کے سر پر تیز گرم جلتے جلتے پانی کا عذاب بہاؤ نیچک تُو بڑا ہی زی عزت اور بڑی ہی تعدیم و تکریم مالا شخص تھا یہی ہے جس سے تم شک و شبے میں تھے مقتد یہ ہے کہ ایک طرف سے تو وہ یہ دیکھ سہر ہے ہوں گے جن کا بیان ہوا دوسری جانت سے انہیں ذریل و خوار و سیاہ و ناہنچار کرنے کے لئے بطور سہزا اور تبخر کے بطور دان تپٹ کے بطور شقارت اور ذلت کے ان سے یہ کہا جائے گا جس کا ذکر ہوا جس کے شولے انہیں جلائیں بھلچائیں گے اور توف و سلاسل ان کے توف و سلاسل کے تاتھ اضافہ کر دیے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ کیوں دنیا میں اللہ کے سوا جن جن کی طور عبادت کرتا رہا وہ آج کہا ہے وہ تمہاری مدد کو نہیں آئے یوں تمہیں یوں بے بسی اور کسمہ فلسی کی حالت میں چھوڑ دیا تو وہ جوان دے گئے کہ ہاں وہ تو سب آج ناپید ہو گئے وہ تھے ہی بے بس پھر انہیں کچھ خیال آئے گا اور کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تو ان کی عبادت کبھی نہیں کی جیسے اور آیت میں ہے کہ جب ان سے سوائے سے کچھ نہ بنے گی تو صاف انکار کر دیں گے اور جھوٹ بول دیں گے سورہ انعام آیت نمبر تیلیس اور کہیں گے اے اللہ ہمیں آپ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے یہ کفار اس طرح بیکاری میں کھوئے رہتے ہیں ان سے پریشتے کہیں گے یہ بدلہ ہے اس کا جو دنیا میں بے بجاہ اینٹھتے اور لڑکے سکتے تھے تکبر تجبر پر چس کمر رہتے تھے لو اب آ جاؤ جہنم کے ان دروازوں میں داخل ہو جاؤ اب ہمیشہ یہی پڑھے رہنا ہے تم جیسے ایتنے والوں کی ہی یہ بد منزل اور بھول جائے قرار ہے جس قدر تکبر کرتے تھے اتنے ہی ضلیل و خوار آج بنوگے جتنے کڑے تھے اتنا ہی آج گروگے تصبع ان وعد اللہ حق فئنا نلینک بعض الذین عدهم او نتوفینک فئلینا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منہم من قصصنا عليک ومنهم من لم نقصص عليک وما كان لرسول ان يأتی بآیت الا بإذن الله فاذا جاء امر الله قضی بالحق وخفر هنالک المبطلون اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَسًا فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَلْكُنْ فِي تُحْمَلُونَ وَيُلِيْكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ فَتْ اے نبی آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں تو یا یوں ہی آپ کو ہم فوت کر لیں تو ان کو لٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول نے چکے ہیں جن میں سے بات کے واقعات ہم آپ کو سنا چکے ہیں اور ان میں سے بات کے قطعے تو ہم نے آپ کو سنای ہی نہیں کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی موجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لاسکے تو جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حقانیت کا پیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہہ اہلِ باطل قطعے میں رہ جائیں گے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے چوپائیں پیدا کیے جن میں سے بات پر تم سوار ہوتے ہو اور بات کو تم کھاتے ہو اور بھی تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرتے ہو اور ان چوپائوں پر اور کچھیوں پر سوار کرائے جاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا کے جا رہے ہیں پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے منکر بنتے رہو گے کامعین و بنایتوں کی تفصیل سمار کیجئے اے نبی صبر کیجئے فتح آفی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیتے ہیں کہ جو آپ کی نہیں مانتے آپ کو جھوٹا کہتے ہیں آپ ان کی ایزاؤں پر سب کو سہار کیجئے ان سب پر پتہ و نصرک آفی کو ملے گی انجام کار ہر طرح آفی کے حق میں بہتر رہے گا آپ اور آپ کے ماننے والے ہی تمام دنیا پر غالب ہو کر رہی ہیں اور آخرت تو صرف ہماری ہی ہے پس یا تو ہم اپنے وعدے کی بعض چیزیں آپ کو اے نبی آپ کے زیرے ہی میں دکھا دیں گے اور یہی ہوا بھی بدر والے دن کفر کا دھڑ اور سر توڑ دیا گیا کریسیوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے بلا سے مکہ پتہ ہوا اور رسول اللہ دنیا سے رخصت نہ ہوئے جب تک کہ تمام جزیرِ عرب آپ کے زیرے میں لینا ہو گیا اور آپ کے دشمن آپ کے سامنے ذریعے میں خوار نہ ہوئے اور آپ کی آنکھیں عرب نے ٹھنگی نہ کر دیں یا اگر ہم آپ کو اے نبی خوط ہی کر لیں تو ان کا لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے ہم انہیں آخرت کے ددناس سب عذاب میں مبتلا کریں گے پھر مزید تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کی حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے ہیں اور بعض سے قصے ہم نے بیان نہیں کیے جیسے کہ سورہ نیسا میں بھی فرمایا گیا پس جن کے قصے مذکور ہیں دیکھیں گے کہ قوم سے ان کی کیسی کچھ نمٹی اور بعض سے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے وہ بنیتمت ان کے بہت زیادہ ہیں جیسے کہ ہم نے سورہ نیسا کی تفسیر کے موقع پر بیان کر دیا ہے واللہ الحمد واللہ اور تاریخ و شکر نیز احسان جتلانہ صرف اللہ ہی کا حق ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ ناممکن ہے کہ کوئی رسول اپنی مرضی سے موجزات اور خوالق عادات سکھائے ہاں اللہ کے حکم کے بعد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرے میں کوئی کیس نہیں ہاں جب عذاب الہی آ جاتا ہے پھر تقریب و تقدیب کرنے والے کفار بچ نہیں کرتے مؤمن نگات پالیتے ہیں اور باطل پرست باطل کار تباہ ہو جاتے ہیں انعام یعنی اوٹ گائے بکری اللہ صلی اللہ نے انسان کے طرح طرح کے نفع کے لئے پیدا کیے ہیں سوالیوں کے کام آتے ہیں کھائے جاتے ہیں پھوٹ سوالی کا کام بھی لیں کھایا بھی جائے دودھ بھی لیں بوجھ بھی اٹھائیں اور دودھ دراز کے سفر بہ آسانی تیکر آجیں گائیں گوشت کھانے کے کام بھی آئیں دودھ بھی لیں خل بھی جتے بکری کا گوشت بھی کھایا جائیں اور دودھ بھی پیا جائیں پھر ان ست کے بال بیسیوں کاموں میں آئیں جیسے کہ سور انعام اور سور نحل وغیرہ میں زیان ہو چکا ہے یہاں بھی یہ منافع یعنی فائدے کی چیزیں بطور انعام اللہ تعالیٰ دنبارہ ہیں دنیا جہاں میں اور اس کے گوشے گوشے میں اور کائنات کے زرزے زرزے میں اور خود تمہاری جانوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان انگل نشانیوں میں سے ایک کا بھی کوئی شخص صحیح معنی میں انکاری نہیں ہو سکتا اور نہ ان نعمتوں اور نشانیوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکر صحیح طور پر ادا ہو سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی فردھرم کافر زدی بے اقل اپنی آنکھوں پر ٹھکری ہی رکھ لے یا اپنے کانوں میں امولیات ہو سلے افلم يتروا في الارض فینظروا کیف كان عاقبت الذین من قبلهم كانوا اثر منهم واستد قوة وآثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكتبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وسفرنا بما کنا به مشرکین فلم يقو ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله نفیقا دخلت في عباده وخفر هنالک الكافرون كان الكافرون ومشرکون زمین مثل كرکر اپنی سکھلو تاندار من جاكا جو انسی تدار من جاكا قوت میں سخت تھے زمین میں بہت ساری یاد جانے چھوڑی تھی ان کے کیے ہوئے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا جب قرآن کے پاس ان کے رسول خوی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اکرانے لگے بالآخر جس چیز کو مزاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر کلک پڑی ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ رب واحد پر ہم کی باندائے اور جن جن کو ہم شریح کے رب بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے کفر کیا لیکن ہمارے عذاب کے معاینے کے بعد کے ایمان میں انہیں کوئی لفا نہ دیا اللہ تعالی نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اللہ کے بندوں میں برابط چلا آ رہا ہے اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماتی بھی عذاب دیکھتے ایمان لانے کا کیا فائدہ اللہ تعالی ان اگلے لوگوں کے خبر دے رہے ہیں جو رسولوں کو اس سے پہلے دھکنا چکے ہیں ساتھی بطلاتے ہیں کہ اس کا نتیبہ کیا کچھ انہوں نے بھکتا باوجود یہ کہ وہ قوی تھے زیادہ تھے زنین میں نشانات عمارتیں وغیرہ بھی زیادہ رکھنے والے تھے اور بڑے مالدار تھے لیکن کوئی چیز ان کے کام نہ آئی کتی نے اللہ کے عذاب کو دفع کیا نہ کم کیا نہ ہٹایا نہ کالا یہ تھے ہی غارت کیے جانے کے قابل کیونکہ جب ان کے پاس اللہ کے رسول صاحب صاحب دلیلیں روشن ہجتے ہیں کھلے موجودات پاکیزہ تعلیمات لے کر آئے تو انہوں نے آکھ بند کر دیکھا تک نہیں اپنے پاس کے علم پر مغرور ہو گئے اور رسولوں کی تعلیم کی حقارت کرنے لگے کہنے لگے ہم ہی زیادہ عالم ہیں اپنی جہالت کو علم سمجھ گئے تھے پھر تو اللہ کا وہ عذاب آیا کہ ان کے بنائے کچھ نہ بنی اور جسے جھٹلاتے تھے جس پر ناک مہوے چڑھاتے تھے جسے مزاق میں اڑاتے تھے اسی ہیں انہیں تہہ سہت کر دیا بھرکت نکال ڈالا تہوہ بالا کر دیا روئی کی طرح دھن دیا اور بھوچ کی طرح اُڑا دیا اللہ کے عذابوں کو آتا ہوا بلکہ آیا ہوا دیر کر ایمان کا اقرار کیا اور توحید بھی تسلیم کر لی اور غیر اللہ سے ساتھ انجام بھی کیا لیکن اس وقت کی نہ تو توبہ قبول نہ ایمان قبول نہ اسلام ہی مسلم فرعون نے بھی غرب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میرا اس اللہ پر ایمان ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے میں اللہ کے سوئے کسی کو لائق عبادت نہیں مانتا میں اسلام قبول کرتا ہوں اللہ کی طرف سے فرعون کو جواب لنسا ہے کہ از ایمان لانا بے سور ہے بہت نافرمانیاں اور شرنیدیاں کر چکے ہو موسیٰ نے بھی اس طرف سے لیے یہی بدوا کی تھی کہ اے اللہ فرعونیوں کے دلوں کو اس قدر سخت کر دیجئے کہ عذابِ علیم دیت لینے تک انہیں ایمان نشید نہ ہو پس یہاں بھی فرمانے باری ہے کہ عذابوں کا معاینہ کرنے پر ایمان کی قبولیت میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا یہ حکمِ الہی عام ہے جو بھی عذابوں کو دیکھ کر توبہ کریں اس کی توبہ نہ مقبول ہے چنانچہ سنن چرمیزی نی سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غرغرے سے پہلے تک کی توبہ قبول ہے یعنی جب دم سینے میں اٹھتا روح القوم یعنی حلق تک پہنچ گئی فرشتوں کو دیکھ لیا اب کوئی توبہ نہیں اسی لئے آخر میں رشاد فرمایا کہ کفار توٹے اور گھاٹے میں ہی ہیں توٹے اور گھاٹے میں ہی ہیں